اس شہر کو یہ ہوا کیا کہیں راک ہے تو کہیں دھوان دھوان کیوں کوئی کچھ نہیں بولتا چپ چاپ دھوانے کو کیوں چھیلتا ہو گئی برداشت کی اب انتہا بجھے سگرٹ پیڑی دیکھے چلتی جہاں پبلک پیس پر سگرٹ بھی نہ منا ہے اُلنگن کرنے پر ہوگا جرمانہ دھومرپان نہ کریں نہ کرنے دیں دھومرپان پڑھے گا مرہیں گا خوشی کون نہیں چاہتا لیکن کس قیمت پر دھومرپان مہنگا پڑتا ہے دھومرپان آپ کے لئے ہانی کارک ہے اور آپ کے چاہنے والوں کے لئے بھی دھومرپان پڑھے گا مہنگا سگرٹ پینا کینسر کا کارن اور جان لیوہ ہے شراب پینا سہت کے لئے ہانی کارک ہے آج ہم بات کریں گے رائس موووی کی فل ہندی میں اسٹوری اینڈ باکس آفیس کلیکسن اینڈی سٹار کاشٹ کے بارے میں تو فینس رائس موووی کی اسٹوری سننے میں کافی انٹریسٹنگ ہوگی اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ موووی ہٹ ہوئی تھی یا فلاپ تو رائس موووی دوہزار سترہ کی بھارتی ہندی باسا کی ایکشن فلم ہے جو راحل ڈھولکیا دوارہ نردیسیت اور ریڈ چلیج انٹرٹینمنٹ اور ایکسل انٹرٹینمنٹ دوارہ نیرمیت ہے اس میں سہرک کان نواجد دین صدقی اور ماہیرہ کان ہے رائس اپرادی عبداللطیب کے جیون پر آدھارت بتائی جاتی ہے حالانکہ فلم نیرماتاؤں نے اسے انکار کیا تھا تو فینس اس فلم کے نردیسے کے راحل ڈھولکیا جی اور اس فلم کو لکھا ہے راحل ڈھولکیا اور حریت مہتا اور آسیس واسی اور نیرس سکلا نے تو فینس اس فلم کو اتوادد کیا ہے ریتی صدوانی اور فراہ نے اکتر گوری خان نے تو فینس اس فلم کو ابنیت کرنے والے ہیں سہرکہ نواجد دین صدقی اور ماہیرہ کان اس فلم کا چھائنکن کیا ہے کون مہنن اور اس فلم میں سنگیت دیا ہے دیپا بھاٹیا نے تو سنگیت دیا ہے اس فلم میں کلیار جی آنند جی نے تو اتوادن کمپنی ہے ریٹ چلیچ انٹرٹینمنٹ اور ایکسل انٹرٹینمنٹ کے تحت اس فلم کو نرمیت کیا گیا ہے تو فینس اس فلم کو بیترد کیا ہے اے اے فلم سجی اسٹڈیو انٹرنیشنل تو فینس اس فلم کو ریلیج کیا گیا ہے پچیس جنوری دوزیر سترہ کو دیش بھارت بھاسا ہندی میں تو فینس اگر ہم اس فلم کے بجet کی بات کریں تو اس فلم کا کل بجet تھا پچاس کرونڈ روپے کا تو فینس اگر ہم اس فلم کے کل باکس آفیس کلیکشن کی بات کریں تو اس فلم کا کل باکس آفیس کلیکشن تھا دوستو اکیسی پوائنٹ چیوالیس کرونڈ روپے کا تو یہ فلم پچیس جنوری دو جہ سترہ کو بھارت کے گرطنت دیو سبتا کے دوران ریلیج ہوئی تھی اسے آلوچکوں سے سمگر سکاراتمک سمیچھائیں ملی ہیں جنہوں نے کھان اور صدیقی کے پردرسن اور پروڈکشن ڈیجائن چھائنکن اور درست پرماؤں کی سرحانہ کی ہے اور باکس آفیس پر ایک بڑی سفالتہ تھی جسے چھے سب سے ادھک کمائک کرنے والی ہندی فلم بن گئی ہے جسے 2017 کی رئیس بھی 2017 کی سب سے زیادہ پائی ریٹڈ ہندی فلم رہی لیکن ریلیج کے چھے سال بار 2023 میں نیٹ پلیس پر ٹیٹ کرنے لگ رہی ہے فلم کے ساؤنٹریک کو یوٹیوب پر 160 کرونڈ 1.6 ملین سے ادھک بار اسٹریم پرابط ہوا ہے فلم کو 63 فلم پہر پروسکاروں میں خان کے لیے سرفششٹ اوینیتہ سہیت پانچ نامانکر پرابط ہوئے ہیں یہ اب تک کی سنتالسی سب سے زیادہ کمائک کرنے والی بھارتی فلم بن گئی ہے تو فینس بینہ دیری کیے ہوئے اس فلم کی کہانی کو شروع کر لیتے ہیں فلم سن 1960 کے دسک میں شروع ہوتی ہے یہ ایک اخوار سے تیج دیماغ کا لڑکا رئیس گجرات کے سوکھے راج فتے فر میں رہتا ہے اور چھوٹی عمر سے ہی آوید سراب کے دھندے میں سامل ہو جاتا ہے وہ اپنی ماں کے درسن کا اوپیو کرتا ہے اور آتم دھوکے کے تندر کے روپ میں کوئی بیوسائے کم نہیں ہے اور کوئی بھی دھرم کسی بھی بیوسائے سے بڑا نہیں ہے اپنے سب سے اچھے دوست سادک کے ساتھ وہ ایک اسثانی گنگیشٹر جہراج کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو رئیس کو پرسند کرتا ہے کیونکہ وہ تسکری کے لیے اوپنیاس بیچاروں کے ساتھ آتا ہے جیسے جیسے اس کی سکتی اور پربھاو بڑھتا ہے وہ جہراج سے الگ ہونے کا فینسلا کرتا ہے اور ایک کرائیم باؤس کی مدد لیتا ہے موسا بھائی اپنا خود کا بیوسائے شروع کرنے کے لیے وہ اپنی سمودائے میں اتیا دیکھ لوپرکتہ پرابت کرتا ہے اور وہ انہیں سراب وپلبد کراتا ہے انہیں آدیش پرابت کرنے اور وطریت کرنے کے لیے نیوجیت کرتا ہے اور اس پرکار مکہ منتری اور بیپچے کے نیتا پاسا بھائی دونوں سے راجنیتیق سمرتن پرابت کرتے ہیں اور اس بیچ ایک ایماندار اور سکتی سالی پولیس اتھکاری اے سی پی جے اے مجدومدار کو فتح فرمے استانتریت کر دیا گیا ہے اور وہ رئیس پردھیان کے اندریت کرتے ہوئے سراب کے سوداغروں پر ایک بڑی کاریوائی کرنا شروع کرتا ہے یہ اس کے علاوہ ادھیکانس ڈیلروں کو پرابت کرتا ہے کیونکہ وہ مجدومدار کے اتیت کی تسکری کرنے کا پروندھن کرتا ہے اور سترطہ پونڈ سمبندھو اور جہراج دوارا ایک اسپل ہتیا کے پریاس کے لیے رئیس بادمی پرتی سود میں اسے مار ڈالتا ہے اور اس بیچ رئیس اپنی پڑوشن آسیا سے سادی کر لیتا ہے اور اس سے ایک بیٹا بھی ہوتا ہے گود بھرائیوہ مکھی منتری کو مجدومدار کو پولیس نینترن کچھ میں اسطحانتری کرنے کے لیے مانا لیتا ہے اور اسے ایک نئی ریل پریوجنا کی پیسکس کرتا ہے اور مجدومدار کے چلے جانے اور نیرمان کاریوں پر جور پر ہونے سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے مجدومدار حالاکہ ابھی بھی پون ٹیپ اور پہلے لگائے گئے مولس کے مادہم سے اپنی گدویدیوں پر نجر رکھ رہا ہے تو اسہمیتی کو لے کر رئیس سربجنک روپ سے پاسا بھائی پر حملہ کرتا ہے اور مکہ منتری اسے پی آر رنٹ کے روپ میں اسطحی روپ سے جیل بھیج دیتا ہے رئیس وند ہونی کے ساتھ سی ایم اور پاسا آگامی اسطحانی چناؤں میں سہیوگی ہے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس کے ساتھ بیسوازگھات کیا گیا ہے رئیس چناؤں میں کھڑے ہونے کا فنشلہ کرتا ہے اور اپنی لوگ پریتا کا اوپیو کرتا ہے اور جیت جاتا ہے تو اسے آسان خطرے سے روپ میں دیکھتے ہوئے مکہ منتری نے مزدومدار کو واپس فتیپور واپس بھولا لیا اور اس کی اچل سمپتی پریوجنا کے بھوکنڈ کو سنچیپت بھومی گھوشت کر دیا ہے تو نیرمان کو عوید بنا دیا ہے اور رئیس پر اپنے سمودائے کابہاری کرج ہے جسے اس نے پریوجنا مینیویش کرنے کے لئے راجی کیا تھا اور اس تھیتی کو اور خراب کرنے کے لئے راج میں سمپردائی دنگو کے کارن کارفیو لگا دیا جاتا ہے جس سے اس کا سراب کا کاروبار خطری میں پڑ جاتا ہے تو پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور حتاس رئیس مدد کے لئے موسا بھائی کے پاس جاتا ہے جہاں اسے سمودر کے راستے سونی کی تسکری کے لئے پیسے دیتا ہے اور اسے جلد ہی پورے بھارت میں سلی سلیوار بمب سپورٹ ہوتے ہیں تو رائیس کو پتا چلتا ہے کہ موسا نے آڈی ایکس کی تسکری کے لئے سونی کو کور کے روپ میں استعمال کیا تھا اور پولیس بڑے پائمانے پر کراس انٹ کنٹری کائک ڈاؤن کا نیترتاو کرتی ہے رائیس کے سوی سہیوگی یا تو فکڑے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں تو دل ٹوٹا اور دکھی رائیس نے موسا بھائی اور اس کے آدمیوں کو بے گناہوں کو مارنے کے لئے استعمال کرنے کے لئے اسے مار ڈالتا ہے اور اس کے بعد وہ مجدومدار کے سامنے آتن سمرپن کر دیتا ہے تو اچھی طرح جنتا ہے کہ وہ اسے مار ڈالے گا مجدومدار اور رائیس ایک ساتھ اپنے سمی کے بارے میں بیچارت بیمرز کرتے ہوئے جس کے بعد مجدومدار رائیس کو گولی مار دیتا ہے جیسے وہ گرتا ہے اور وہ اپنے جیون اور اپنی ماں کی سچھاؤں کو یاد کرتا ہے رائیس کے آخری سبدوں کے بارے میں سوچتے ہوئے مجدومدار وہاں سے چلا جاتا ہے تو فنس بینہ دیری کیو اس فلم کے کلاکاروں سے ہم پرچے کراتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کلاکاروں نے کام کیا ہے تو ان کے بارے میں تو گنگیشٹر سے ویدھائک بنے رائیس آلم اور ویٹری کے روپ میں سہروک خان سبھم چنطہ مڑی یوہ رائیس کے روپ میں نوازو دن سیدھی کی اے سی پی جیدیپ امبالال مجدومدار آئی پی ایس کے روپ میں مائیرہ خان رائیس کی پتنی آسیا کاجی کے روپ میں اور صادق خان رائیس کے دوست کے روپ میں محمد جیسان ایوب اور سبھم نریندر چھاں جیتیپ اہلوات نواب موسیٰ بھائی کے سہائی کے روپ میں اور ادھائیں ٹکیل کر ویفچ کے نیتا پاسا بھائی کے روپ میں نل لیل لال جی کے روپ میں پرموت پاٹھا گجرات کے مخیب انتری بنی ہے ڈاکٹر سنجنا وال نیتر ویسیسک کے روپ میں اتکر س مجدوم دار نارول چوکڑی ٹرک ڈائی بر کے روپ میں بی مل تر ویدی ہیں اور توفیق کے روپ میں سنیل اپاد ہیں ایجاج کے روپ میں فرید آصف ہیں اور الیاس کے روپ میں راج ارچن ہیں آیوط کے روپ میں سنج گرب سانی اور لیلہ میں لیلہ گانے میں سنی لیون اور ایک آئیٹم گرل کے روپ میں اپنے رول کو پلے کر رہی ہیں تو پرنائے ناران رمڈی کا بھائی اور جہراج کے ساہک کے روپ میں اپنے رول کو پلے کر رہی ہیں اور اس فلم کی سوٹنگ اپریل 2015 میں شروع ہوئی موجود جنوری اور فروری 2016 کے بیج کسی بادھا کے فلم کی سوٹنگ بھج میں کی گئی تھی اور ایک منجوری تھی احمد آباد نے مدھے یوگین مسجد اور مقبر پر سر سر خیج اور رو جا میں سوٹنگ کے لیے بھارتی پورا تطو سرویچنگ دوارہ جاری کیا گیا تھا فلم کو 26 جنوری 2017 کو بھارت کے گھر تند دیو پر ریلیج ہونے کے لیے پنن نردھاریت کیا گیا تھا جو ریتک روشن اسٹیار کاویل کے ساتھ سنگھر کرتی ہے لیکن پھر دونوں فلم کو 25 جنوری 2017 میں اسطاندر کر دیا گیا تھا رائس کو 35 سکریون پر کھولا گیا تھا اور دونیا بھار میں فلم پر اسٹریم ہو رہی تھی 2016 میں ایک کاثیت گنگیشتر عبدالل لطیب کے بیٹے موستاق دوارہ ایک کانونی نوٹیس بھیجا جاتا ہے جس میں پوچھا گیا تھا کہ اس کے پتا کے جیون پر فلم کیوں بنائی جا رہی ہے تو 2016 کے اُری آتنگ کی حملے کے کچھ دنوں بعد مہاراشت نو نرمات سینہ منسے نے پاکستانی ابنیتاؤں کی فلموں کو پرتبند لگانے کے لیے اس کا آدھار پر کہا ہے کہ عبدالل کھولے طور پر آتنگ بھار کی نندہ نہیں کر رہے ہیں تو رئیس ان کی سوچی میں تھے کیونکہ کلاکار مہرہ کھان پاکستانی ہیں اور MNS نے پرتبند ہٹانے کے لیے ایک سرط رکھی ہے کہ نرمات بھوش میں کبھی بھی پاکستانی کلاکاروں کو کاشٹ نہیں کریں گے اور انہیں بھارتی سینہ کا لیانڈ کو اس میں پائے پچھت کے روپ میں کرونڈ دان دینے ہوں گے لیکن بھارتی سینہ نے یہ کہہ کر اسے سوئی کار کرنے سے انکار کر دیا کہ کربانی کا راج نیتی کرن نہیں ہونا چاہیے اور بعد میں منصی کی مانگ کے انسار رئیس پر بینا کسی سرط کے پرتبند ہٹا لیا گیا ہے تو فلم کے سا نرمات فرا رئیس کبھی بھوکتان نہیں کرے گا اور منصی دوارہ دھمکی دی گئی تھی کہ مہاراشت کے مخی منتری بھاچپا اور رسس سد دیوین فردنیس نے منصی اور نرمات کے ساتھ بیٹھگ میں کہا کہ بھارتی سینہ کلیان کوس میں یوگدان کے روپ میں 5 کروڑ نہیں تھی آئیکن اور گرب ممبئی کر کے روپ میں پرسنس کی گئی تھی تو فنس آئیے جانتے ہیں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں دنیا بھر میں رائیس نے 304 کروڑ یو 46 point آر سلٹ میڈین کی کمائی تھی تو یہ اس سمیں 2017 کی سب سے ادھیک کمائی کرنے والی بالی ووڈ فلم بن گئی تھی جس 1994 کے بعد سے ایک ہندی فلم کے لئے سب سے ادھیک کمائی کرنے والی جنوری میں ریلیج اور سبی سمیں کی سیر سب سے ادھیک کمائی کرنے والی بھارتی فلم میں سے ایک ہے تو رائیس نے اپنی شروعاتی سبتہ میں دنیا بھار میں 128 کرنے کی اور گھرے لوں اسطر پر اس نے بھارت میں 177 کرنے یعنی 27.18 ملین امریکی ڈالر کی کمائی اور 91 کرنے کے بجٹ کے ساتھ گھرے لوں سود سگل سنگرہ 149 کرنے U.S 21.34 ملین اور 67.3 کرنے کا وطرح حصہ جسے رائیس 2017 کی سب سے پائی ریٹیڈ ہندی فلم تھی جس کے لیے دنیا بھار میں 62 لاک آ ان لائن فائل سنسر کی مدد سے مکھ روپ سے بھارت اور پاکستان میں بھارت نے فلم کے گھرے لو باکس آفیس پردرسن کو نکار آتم روپ سے پرحاویت کیا ہے تو اسے ویدیسی باجاروں میں پانچ دیو سی بستار پہلے سبتہ میں رائس نے 6.7 ملین یعنی 45 33 कρο کی کمائی اور چار ہفتوں میں فلم نے 92 2 کرون یعنی 13 85 ملین امریکی ڈالر کی کمائی اور اسے ویدیسوں میں رائس نے 14 1 ملین امریکی ڈالر کی کمائی کی تھی اسے 95 88 کرون کی کمائی کے لیے بالی وڈ کی سب سے ادھک بیدیسی کمائی کرنے والی فلم بن گئی تھی فنس آئیے جانتے ہیں کہ اس فلم کو درس سے کیسی سمیش سمیش پرابط ہوئی ہیں تو بالی وڈ کے ہنگام نے ترن آدرس نے فلم کو پانچ میں سے چار ستارے دی ہیں اور کہا ہے کہ نردی سک ڈھولکی نے پاور پلے اور رائس اور اماندار پلیس والے جہتیب کے بیچ بلی اور چوئے کے پیچھا کو پھلتے پھولتے دکھایا گیا ہے اور یہ میری رائے میں ادھم کا مکھی آدھار ہے منورنجد کے لئے جا رہے ہیں تو یہ اس اوثر کے لئے صرف رائس ہو سکتا ہے جسے انڈیا ٹوڈے کے دیو سیرس گھو نے فلم کو پانچ میں سے ساڑھے تین اسٹار دی اور لکھا ہے کہ فلم نرمار سدھ مسالہ ہے اور یہ ایک اچھی طرح سے پکائی مسالہ فلم ہے کہانی آسر جنک نہیں ہے لیکن راہول ڈھولکیہ کا بیوہار تاجہ لگتا ہے نیوز 18 کے راجو مسند نے فلم کو پانچ میں سے تین اسٹار دی ہیں اور کہا ہے کہ فلم آپ اچھت روپ سے سہرک خان کے اسٹار وات دور سمپات دیت ہے اور جیسا کہ ان کی زیادہ ترفیل میں عام تور پر ہوتی ہے ان کے پرچے درست سے ان کی پیٹ کو چیرتے ہوئے مہرم کی سبھا کے دوران ایک سکور فیس جیسے سوٹ آؤٹ کے لیے سبھی بندوخے دھگ دھکاتی ہیں اور اپنے گسے میں سو بھری کئی چھڑوں تک سہرک خان اپنا دھان آکرسیت کرتے ہیں اور ادھیک گہن چھڑوں اور ایک سانت بری درست میں وہ ابنیتہ کو اسٹار کے پیچھے پرکٹ کرتے ہیں تو دا ہندو کے سو سو اپر اٹھنا ہے ڈی ٹی وی نے فلم کو پانچ میں سے تین ستارے دی ہیں اور لکھا ہے کہ رائز اسپش روپ سے آپرچی چھتر ہو سکتا ہے لیکن دھولکیا اس تتھے کو سامگری اور ان کے پردرسن کو کمجور نہیں دیتا وہ جو سنت ولن حاصل کرتے ہیں وہ فلم کو ادھار دیتا ہے اور فلم نیردر درنہتا اور دا انڈین ایسپریس کی سبرا گپتا نے فلم کو پانچ میں سے دھائی ستارے دی ہیں اور لکھا ہے کہ اس آر کے کچھ پلوں میں ٹوٹ جاتی ہے یہ نواج دن صدیقی ہیں جو واسطوں میں چمکتے ہیں اور انپما چوپڑا نے فلم کو پانچ میں سے تین ستارے دی ہیں اور کہا ہے کہ رئیس کا آنند لینے کا سب سے اچھا طریقہ اپنے پہلے اپیچھاؤں کو پرتوندیت کرنا ہوگا اور یہ ایک اسمان فلم ہے جو اسطانوں پر آپ تالیاں بجائیں اور سیٹی بجائیں لیکن آپ منورنجن اور انت کو جھگجھوڑ دینے والی ہو سکتی ہے تو جی نیوز کے راغو جی ٹیل نے فلم کو پانچ میں سے تین ستارے دی ہیں اور اس کے سکتی سالی پردرسن کی سرحانہ کی ہے اور انہوں نے اس کے پرتبہ سالی پردرسن کی سرحانہ کرتے ہوئے انہوں نے اگر آپ ہائی اڈنیکشن ایکشن تیبر بھاونہ اور گمبھیر فلم نرمان دیکھنا چاہتے ہیں تو رئیس کے نوازدین صدیقی کے پاس بہترین لائنے ہیں رئیس سائد کے اور سہیرو خان کے سوکیس کے روپ میں کام کرتا ہے تو اس نیحہ میں پرپرن سنگ اور ڈان کے مہواس ایجاج نے کرم سا ٹپڑی کی ہے یہ ایک اچھی فلم نہیں ہے یہ بالی بھوٹ کی پرانی پھول جڑی ہے جسے سہیرو خان نے باکس آف اس پر گول میں بدلنے کی پرسنسہ کریں گے اور رئیس تو نائک اور ہی خال نائک کی کہانی ہے یہ ایک ایسے بکت کی کہانی ہے جو بھرشت نیتکتہ کے ساتھ بھرشت بہوستہ میں رہتا ہے گلپ نیوچ کی منجوس رادہ کرشن نے فلم کو پانچ میں سے تین ستارے دی ہیں اور لکھا ہے کہ فلم آکر سکھ ہے دوسری چھاماہی میں کچھ کالپنک اور ہاسپد موڑ اسے کم کر دیتے ہیں لیکن چیرموت سو ایک پنچ پائک کرتا ہے اور وہ سنکہ کرتا ہے کہ یہ فلم جا رہی ہے اور مٹ گیا ہے تو دا نیو یارک ٹائمز کے راہل سلٹ آلڈج نے کہا ہے کہ رائس کو تنہ ہوا اور رائس پون رکھتے ہیں یہاں تک دھائی گھنٹے تک حالاکہ اس میں سائد ایک گیت بہت آدھک ہے اور انکیتا سوری فلم کی مہیلہ پردھان کے لئے پہلی پرسند تھی لیکن مہیرہ کان کو بھون کال ملی اور سوری نے پوشٹی کی بیچار رائش ریش 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 تھا ایک سام چار ریپورٹس نے کہا ہے کہ سوری کو پردی ستھابیت کر دیا گیا تھا اور پریجن کا حصہ تھی سوری نے باد میں کہا کہ پرتی ستھان کے بارے میں بات نہیں کی ہے اور سچتکار میں پریجن کا حصہ اور واقعان کا اچھار نہیں کیا گیا ہے تو واسطویق واقعان پریجن کے لئے دھنہتا سے بیچار کرنے یوگ ہیں جسے پاترکار نے ان کا انٹرویو لیا اور ان کے بعد اس کے لئے ماں پھی مانگی تو فرا خان نے ساپ کیا کہ اگر فلم کی سوٹنگ آتنکو حملے کے بعد ہوتی ہے تو مہیرہ خان کو کبھی سائن نہیں کرتے انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ نسکر نکالا کی بھارتی سینہ کے پرتی ایک جڑتہ دکھانا اوپر ہے اور کیول بھارت سرکار کے پاس انہیں اپنی انتر آتما سر نپٹنے کے بالے میں جانکاری دینے کا ادھکار ہے جبکہ کسی باہری بیکتی دوارہ ایک دسمبر 2016 لاکھو سہرو خان نے منس سپری راش تھاکرے سے ملاقات کی تاکہ انہوں نے آسوا جنوری کو یہ بتا گیا تھا کی 2017 میں سیوسینہ نے اس فلم پر 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 سینیما میں مالکوں کو فلم پر دوسن کرنے کی دھمکی دی تھی فلم کی ریلیز سے تین دن پہلے بھاچ پہ راشتی مہنس کائلاس بیجے ورگی نے رائس کو بیمان اور راشتی بیرودی فلم کرار دیا ہے جبکہ کابل کو دیش بھکتی اور فلم کرار دیا ہے انہوں نے 2015 میں کہا ہے کہ سیروک خان ایک بدلو تھے اور انہوں نے 1983 میں بامبے بس بس 2008 کے ممبئی حملوں پر 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 فلم کو پاکستان میں پرتبند کر دیا گیا تھا اور اس فلم کا ساؤنٹ ریک جی میوز کمپنی دورہ جاری کیا گیا تھا اور 1989 کی فلم قربانی کا گیت لیلا میں لیلا اندویر دورہ گیا گیا تھا اور اسے لکھا ہے مول روپ سے کلیاند جی آنند جی دورہ رچت جاوید اکتر دورہ لکھے گئے ہیں جسے اکٹوبر 2018 میں یوٹیوب پر ساؤنٹ ریک کو 800 ملین سے ادھک اسٹریم پرابط ہوئے ہیں رائس کو بیبین سو میں پرچارت کیا گیا تھا جس میں دا کپل سرما سو اور بیگ باکس ٹین میں سامل ہے اور دوبائی میں اس کا پرچار کیا گیا تھا تو سہیرو خان اور سنی لیو نے پرچار کے لیے 23 سے 24 جنوری 2017 کو مومبئی سے ڈلی کے لیے اگست کرانتی راج نیتی ایکسپریس میں سے ایک بیسیش ٹرین کی سواری کی تھی لیکن سہیرو خان کے پرسنسک فرید خان سیرانی بھی ایک سدستی تھے جو بدوڑرا ریلوے سٹیشن پر مچھی بھگدر میں ساماج وادی پارٹی کے نیتا اسپتال میں مہتائی ٹرین لمبی سمی تک رکھنے کے بعد بھاری پڑ گئی تھی سامنے آئے پرچار کے لیے سٹیشن سے نکل رہی ہے تو کئی گھائل بھی ہوئے پرمی سیر خیساد حسین کی بھوم کا نیبھانی کے لیے جانا جاتا ہے جس کے لیے انہیں پرسنسائیں ملی ہیں جس میں سیٹیل آئیٹ ویشٹ ٹی وی ایکٹریس کے لیے لکس اسٹائل آوارڈ اور ویشٹ آن اسکرین کے لیے ہم آوارڈ سامل ہے فرواد خان کے ساتھ اسکرین کفل انہوں نے اپنے کریر کی سورات 2006 سے کی ہے انہوں نے رومانس بول 2011 میں عطیف اسلم کے ساتھ بڑے پردے پر اپنی سوروات کی جس نے انہیں سرش فلم اب نیت کے نابینی کرنڈ کے لیے نامانکیت کیا گیا تھا اور لکس اسٹائل آوارڈ دکھا گیا خان نے 2017 میں سیرو خان کے ساتھ سیلسک رومانس رائیس نے بالی بڑ میں شروع کی ہے انہوں نے سفر پاکستانی فلم بن بڑ جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے 2008 میں اے اے جی ٹی وی کے ریالٹی سوو ویکنڈس وید ماہیرہ کی میجبانی کی ہے جہاں انہوں نے سنگیت ویڈیو چلایاں اور سیلوٹی مہمانوں سے بات کی ہے سن 2011 میں خان نے سوے منسور دوارہ نردیسیت بول رہا تھا بول ایک سہی بھومکہ میں اپنی سوروات کی اور ان کی سہی بھومکہ تھی انہوں نے پہلے لاہور کے پرانے حصوں سے رہنے کے لیے ایک روڑھی وادی نیم نمد دیورگی پریوار کی لڑکی آہستہ کی بھومکہ نبھائی ہے جو عطیب اسلام دوارہ نبھائی گئے پریم روچی مصطفہ کے ساتھ سنگیت کے لیے پریپرک جنون ساجہ کرتی ہے یہ فلم ایک سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بھارتی پاکستانی فلم ہے اور اسی ورس خانے مہرین جببار دوارہ نردیسیت نیت میں ٹی وی سو ناٹک کی سروات کی اور دھاراوہیک نیو ایرک سے سٹ کیا تھا اور اس نے آئیلا کی بھومکہ نبھائی تھی وہ اگلی بار سرمد خوشت دوارہ نردیسیت ناٹک دھاراوہیک ہم سفر میں دکھائی دی تھی ناٹک اور خان دونوں کو آلوچکوں سے سکاراتمک سمیچھائی ملی ہیں ناٹک سنگلہ کی زندگی پر پرسائط کی گئی تھی اور بھارت میں سفل رہی تھی اس نے انہیں سرپسیشٹ سیٹے لائٹ ٹی وی ابنیتری کے لیے لکس لائب پروسکار اور سرپسیشٹ ابنیتری کی جوڑی کے لیے فلم پھیر آوارڈز جیتا ہے تیو سودہ لائٹر سائٹ آف لائف کی میجوانی کی ہے اور انہوں نے دو جار چودہ میں خان نے محمد ایستر سامدین نردیسیت ناٹک دھاراوہیک ستکت تمہارے میں ابنیت کیا ہے جس میں انہوں نے سانو کی بھوم کا نبھائی اور ناٹک نے انہیں سرپسیشٹ ٹی وی ابنیتری کے لیے ایک لکس اسٹائل پروسکار دو ہم پروسکار اور ایک ہم پروسکار نامانکیت کیا ہے جسے دو جار پندرہ اور سہجاد کسمیدی دواران نردیسیت فلم بینا رائے میں ہمائیو سعید کے ساتھ ابنیت کیا ہے اور اس فلم نے انہیں سرپسیشٹ ابنیتری کے لیے لکس اسٹائل پروسکار سرپسیشٹ ابنیتری کے لیے ہم پروسکار اور اسے ہم اسٹائل آوارڈ اور ایک مسالہ سرپسیشٹ ابنیتری کا پروسکار میرا ہے فلم کو دو جار سولہ میں ایک ٹی وی سنکھلا کے روپ میں انکولک کیا گیا تھا اور اس نے انہیں سرپسیشٹ ابنیتا محلہ ڈراما سیریل کے لیے ہم پروسکار اور سرپسیشٹ ابنیتری کے لیے ہم پروسکار نامانکن پرابت کیا ہے اور انہوں نے دو جار سولہ میں اسیم راجہ دوران ردیزت فلم ہو من جہان میں ابنیت کیا ہے اس فلم نے انہیں سرپسیشٹ ابنیتری کے لیے لکس اسٹائل آوارڈ اور سرپسیشٹ ابنیتری کے لیے نیگار پروسکار کے لیے نامانکن کیا ہے اور دورجہ سترہ کی شروعات میں کھان نے راہل ڈھولکیا کی بھارتی فلم رہی سمیسہ ابنی کیا ہے جو ہندی فلم ادھوگ میں ان کی پہلی فلم تھی اور یہ فلم کی ریلیج سے پہلے انڈین موشن پکچر پروڈیوسر یو سی سی این نے آئی ایم پی پی اے دا فلم پروڈکشن گلڈ آفو انڈیا آنے سبھی پاکستانی ابنیتاؤں کو اور ابنیتریوں کو تکنیسیوں سے کام کرنے پر پرتبند لگانے کا فنجلہ کیا تھا سن دو جر سولہ کے اُری حملے کے بعد انہوں نے تناو کے کارن استثتی سامان کی اور کتھی طور پر ایسی افوائیتی کی خان کے درسیوں کو فلم نے ہٹا دیا جائے گا اور یہ انہیں انہیں ابنیتری سے بدل دیا جائے گا سہرک خان فلم کی ابنیتری اور سہ نرماتا نے کہا ہے کہ بھارت نے فلم پرچار کرنے کی انمانت نہیں دی جاتی ہے سہرک خان کو بھارتی دور دراج تکنی کی دل سے اسے نک کے بار بار دھمکیاں ملی ہیں اور بیوادوں کے باوجود فلم جنوری 2017 میں ریلیج ہوئی تھے مہیرہ خان نے 2017 میں اپنے گائن کیریر کی شروعات کی جب انہوں نے سویب منصور کی ساماجک ڈراما فلم ورنہ میں ایک بال کلاکار کے روپ میں اپنے رول کو پلے کیا تھا اور ایک بلتکار پیڑتا کے روپ میں بھی اپنے رول کو نبھایا تھا تو فلم کو اپنے عام طور پر پرتکول سمیچھائیں ملی ہیں لیکن ان کے پردرسن کی پرسنسہ کی گئی ہے اور انہوں نے 2018 میں سبششت اوہینیتری کے لیے لکس اسٹائل آوارڈ ارجیت کیا ہے اور 2018 میں انہوں نے مینی گوھر میں اوہینی کیا اور فرجات نوی کی رومانٹک کمیڈی سات دن محبت جس میں ایک بیو سائق بھی فلتا تھی اور 2019 میں انہوں نے اسیم رجا کی پارے ہٹ لوگ میں ایک بسیس اپستیتی درج کی ہے اور اسی ورس انہوں نے رومانٹک سنگیت ناٹک فلم سوپر اسٹائر میں اوہینی کیا جو اس سمیں گھرے لو اس طرح پر سب سے ادھیک کمائی کرنے والی فلم تھی 2020 میں انہوں نے نبیل کوریسی کی ایکشن کمیڈی فلم قائد اے آجام جنداباد نے فہد مصطفیٰ کے ساتھ اوہینی کیا جسے آلوچکوں سے مستری سمیچھائیں ملی ہیں اور انہوں نے بروان کھلاڑی نامک ایک بیو سنکلہ کا بھی نرمار کیا ہے جو مارچ 2020 میں ریلیج ہوئی تھی اور خانے فوات خان کے ساتھ ویلال لسری کی پنجابی بھاسا کی ایکشن ڈراما فلم دا لیجنڈ آپ مولا جٹ میں اوہینی کیا ہے جو بھی تھی ہمجہ علی عباسی اور ہمیہ مالک اوہینیت یہ فلم اکٹوبر 2022 میں ریلیج ہوئی تھی اور سمیچکوں دورہ بیعاپک روپ سے اس کی پرسنسہ کی گئی تھی جو راحل ڈھولکیا دورہ نردیسیت اور ریڈ چلیج انٹرٹینمنٹ اور ایکسل انٹرٹینمنٹ دورہ نیرمیت ہے اس میں سہرک خان نواجددین صدقی اور ماہرہ خان ہے رئیس اپرادی عبداللطیب کے جیون پر آدھارت بتائی جاتی ہے حالانکہ فلم نرماتاؤں نے اسے انکار کیا تھا تو فرنس اس فلم کے نردیسے کے راحل ڈھولکیا جی اور اس فلم کو لکھا ہے راحل ڈھولکیا اور حریت مہتا اور آسی سواسی اور نیرس سکلا نے تو فرنس اس فلم کو اتوادد کیا ہے ریتے صدوانی اور فراہ نے آکتر گوری خان نے تو فرنس اس فلم کو ابنیت کرنے والے ہیں سہرک خان نواجددین صدقی اور ماہرہ خان اس فلم کا چھائنکن کیا ہے کون موہنن اور اس فلم میں سنگیت دیا ہے دیپا بھاٹیا نے تو سنگیت دیا ہے اس فلم میں کلیار جی آنند جی نے تو اتبادن کمپنی ہے ریٹ چلیچ انٹرٹینمنٹ اور ایکسل انٹرٹینمنٹ کے تحت اس فلم کو نرمیت کیا گیا ہے تو فرنس اس فلم کو بیترد کیا ہے اے اے فلم سجی اسٹڈیو انٹرنیشنل نے تو فرنس اس فلم کو ریلیج کیا گیا ہے پچیس جنوری دوزار سترہ کو دیس بھارت بھاسا ہندی میں تو فرنس اگر ہم اس فلم کے بجڑ کی بات کریں تو اس فلم کا کل بجڑ تھا پچاس کرونڈ روپے کا تو فرنس اگر ہم اس فلم کے کل باکس آفیس کلیکشن کی بات کریں تو اس فلم کا کل باکس آفیس کلیکشن تھا دوستو اکیاسی پوائنٹ چیوالیس کرونڈ روپے کا تو یہ فلم پچیس جنوری دو جہ سترہ کو بھارت کے گرطنط دیوست سپتا کے دوران ریلیج ہوئی تھی اسے آلوچکوں سے سمگر سکاراتمک سمیچھائیں ملی ہیں جنہوں نے کھان اور صدیقی کے پردرسن اور پروڈکشن ڈیجائن چھائنکن اور درست پرماؤں کی سرحانہ کی ہے اور باکس آفیس پر ایک بڑی سفالتہ تھی جسے چھے سب سے ادھک کمائی کرنے والی ہندی فلم بن گئی ہے جسے 2017 کی رئیس بھی 2017 کی سب سے زیادہ پائی ریٹڈ ہندی فلم رہی لیکن ریلیج کے چھے سال بار 2023 میں نیٹ پلیس پر ٹیٹ کرنے لگ رہی ہے فلم کے ساؤنٹریک کو یوٹیوب پر 160 کرونڈ 1.6 ملین سے ادھک بار اسٹریم پرابط ہوا ہے فلم کو 63 فلم پر پروسکاروں میں خان کے لیے سرفششٹ اوینیتہ سہیت پانچ نامانکر پرابط ہوئے ہیں یہ اب تک کی سنتالسی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بھارتی فلم بن گئی ہے تو فینس بینہ دیری کیے ہوئے اس فلم کی کہانی کو شروع کر لیتے ہیں فلم سن 1960 کے دسک میں شروع ہوتی ہے یہ ایک اخوار سے تیج دیماغ کا لڑکا رائس گجرات کے سوکھے راج فتے فر میں رہتا ہے اور چھوٹی عمر سے ہی آوید سراب کے دھندے میں سامل ہو جاتا ہے وہ اپنی ماں کے درسن کا اوپیو کرتا ہے اور آتم دھوکے کے تندر کے روپ میں کوئی بیوسائے کم نہیں ہے اور کوئی بھی دھرم کسی بھی بیوسائے سے بڑا نہیں ہے اپنے سب سے اچھے دوست سادک کے ساتھ وہ ایک اسثانی گنگیشٹر جہراج کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو رائس کو پرسند کرتا ہے کیونکہ وہ تسکری کے لیے اوپنیاس بیچاروں کے ساتھ آتا ہے جیسے جیسے اس کی سکتی اور پرہاو بڑھتا ہے وہ جہراج سے الگ ہونے کا فینسلا کرتا ہے اور ایک کرائیم باؤس کی مدد لیتا ہے موسا بھائی اپنا خود کا بیوسائے شروع کرنے کے لیے وہ اپنی سمودائے میں اتیا دیکھ لوپریکتہ پرابت کرتا ہے اور وہ انہیں سراب وپلبد کراتا ہے انہیں آدیش پرابت کرنے اور وطریت کرنے کے لیے نیوجیت کرتا ہے اور اس پرکار مکھ منتری اور بیپچے کے نیتا پاسا بھائی دونوں سے راجنیتیق سمرتن پرابت کرتے ہیں اور اس بیچ ایک ایماندار اور سکتیسالی پولیس اتھکاری اے سی پی جے اے مجدومدار کو فتح پور میں استانتریت کر دیا گیا ہے اور وہ رئیس پردھیان کے اندیت کرتے ہوئے سراب کے سوداغروں پر ایک بڑی کاریوائی کرنا شروع کرتا ہے یہ اس کے علاوہ آدھیکانس ڈیلروں کو پرابت کرتا ہے کیونکہ وہ مجدومدار کے عطیت کی تسکری کرنے کا پرابندھن کرتا ہے اور ستورتہ پونڈ سمبندھو اور جہراج دوارہ ایک اسپل ہتیا کے پریاس کے لیے رئیس بادمی پرتیسود میں اسے مار ڈالتا ہے اور اس بیچ رئیس اپنی پڑوشن آسیا سے سادھی کر لیتا ہے اور اس سے ایک بیٹا بھی ہوتا ہے گود بھرائی وہاں موکھی منتری کو مجدومدار کو پولیس نیانترن کچھ میں اسطحانتری کرنے کے لیے مانا لیتا ہے اور اسے ایک نئی ریل اسٹیشٹ پریوجنا کی پیسکس کرتا ہے اور مجدومدار کے چلے جانے اور نیرمان کاریوں پر جور پر ہونے سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے مجدومدار حالاکہ ابھی بھی پھون ٹیپ اور پہلے لگائے گئے مولس کے مادم سے اپنی گدویدیوں پر نجر رکھ رہا ہے تو اسہمیتی کو لے کر رئیس ساروجینک روپ سے پاسا بھائی پر حملہ کرتا ہے اور مکھ منتری اسے پی آر رنٹ کے روپ میں اسطھائی روپ سے جیل بھیج دیتا ہے رئیس وند ہونی کے ساتھ سی ایم اور پاسا آگامی اسطھانی چناؤں میں سہی ہوگی ہے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس کے ساتھ بھی سواسگھات کیا گیا ہے رئیس چناؤں میں کھڑے ہونے کا فنسلہ کرتا ہے اور اپنی لوگ پریتا کا اوپیوک کرتا ہے اور جیت جاتا ہے تو اسے آسان خطرے سے روپ میں دیکھتے ہوئے مکھ منتری نے مزدومدار کو واپس فتیپور کو واپس بولا لیا اور اس کی اچل سمپتی پریوجنا کے بھوکنڈ کو سنچیت بھومی گھوشت کر دیا ہے تو نیرمار کو عوید بنا دیا ہے اور رئیس پر اپنے سمودائے کا بھاری کرج ہے جسے اس نے پریوجنا میں نیویش کرنے کے لیے راجی کیا تھا اور اس تھیتی کو اور خراب کرنے کے لیے راج میں سمپردائیک دنگوں کے کاران کارفیو لگا دیا جاتا ہے جس سے اس کا سراب کا کاروبار خطرے میں پڑ جاتا ہے تو پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور حتاس رئیس مدد کے لیے موسا بھائی کے پاس جاتا ہے جہاں اسے سمودر کے راستے سونی کی تسکری کے لیے پیسے دیتا ہے اور اسے جلد ہی پورے بھارت میں سلی سلیوار بمب سپورٹ ہوتے ہیں تو رئیس کو پتا چلتا ہے کہ موسا نے آڈی ایکس کی تسکری کے لیے سونی کو کور کے روپ میں استعمال کیا تھا اور پولیس بڑے پائمانے پر کراس انٹ کنٹری کائک ڈاؤن کا نیترتا کرتی ہے رئیس کے سوی سہیوگیاں تو فکڑے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں تو دل ٹوٹا اور دکھی رئیس نے موسا بھائی اور اس کے آدمیوں کو بے گناہوں کو مارنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے اسے مار ڈالتا ہے اور اس کے بعد وہ مجدومدار کے سامنے آتن سمرپن کر دیتا ہے تو اچھی طرح جنتا ہے کہ وہ اسے مار ڈالے گا مجدومدار اور رئیس ایک ساتھ اپنے سمیں کے بارے میں بیچارت بیمرز کرتے ہوئے جس کے بعد مجدومدار رئیس کو گولی مار دیتا ہے جیسے وہ گرتا ہے اور وہ اپنے جیون اور اپنی ماں کی سچھاؤں کو یاد کرتا ہے رئیس کے آخری سبدوں کے بارے میں سوچتے ہوئے مجدومدار وہاں سے چلا جاتا ہے تو فنس بینہ دیری کیوئے اس فلم کے کلاکاروں سے ہم پرچے کراتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کلاکاروں نے کام کیا ہے تو ان کے بارے میں تو گنگیشٹر سے ویدھائک بنے رئیس آلم اور ویٹری کے روپ میں سہروکھان سبھم چنطہ مڑی یوہ رئیس کے روپ میں ہیں نمازو دن سیدھی کی اے سی پی جیدیب امبالال مجدومدار آئی پی ایس کے روپ میں ہیں مائرہ خان رئیس کی پتنی آسیا کاجی کے روپ میں ہیں اور سادک خان رئیس کے دوست کے روپ میں محمد جیسان ایوب ہے اور سبھم تکارام یوہ سادک کے روپ میں ہیں سیبا چڑھا امینہ حسین رئیس کی ماں کے روپ میں ہیں اور جہراج سینٹ کے روپ میں اطول کلکرنی اور موسیٰ بھائی کے روپ میں نریندر چھاں ہیں تو جیتیب اہلوات نواب موسیٰ بھائی کے سہائی کے روپ میں ہیں اور ادھائیں ٹکیل کر ویفچ کے نیتا پاسا بھائی کے روپ میں نن لیل لال جی کے روپ میں ہیں پرموت پاٹھا گجرات کے مخیبانتری بنی ہیں ڈاکٹر سنجنا وال نیتر ویسیسک کے روپ میں اتکرس مجدومدار ہیں نارول چوکڑی ٹرک ڈائیور کے روپ میں بیمل تر ویدی ہیں اور توفیق کے روپ میں سنیل اپادیاں ہیں ایجاج کے روپ میں فرید آصف ہیں اور الیاس کے روپ میں راج ارچن ہیں آیوت کے روپ میں سنجے گربکسانی اور لیلہ میں لیلہ گانے میں سنی لیون اور ایک آئٹم گل کے روپ میں اپنے رول کو پلے کر رہی ہیں تو پرنائے نارن رمڑی کا بھائی اور جہراج کے سہائق کے روپ میں اپنے رول کو پلے کر رہی ہیں اور اس فلم کی سوٹنگ اپریل 2015 میں شروع ہوئی تھی تو فلم کی سوٹنگ مومبائی میں کی گئی تھی اور احمد آباد کی جگیوں کو چطرت کرنے کے لیے سٹ کو پھر سے ڈیجائن کیا گیا تھا فلم کا آخری سیڈول جنوری 2016 میں گجرات میں سوٹ کیا گیا تھا تو ویروت کے باوجود جنوری اور فروری 2016 کے بیٹ کسی بادھا کے فلم کی سوٹنگ بھج میں کی گئی تھی اور ایک منجوری تھی احمد آباد نے مدھی یوگین مسجد اور مقبر پر سرسرے کھیج اور روزہ میں سوٹنگ کے لیے بھارتی پورا تتو سرویچنگ دوارہ جاری کیا گیا تھا تو یہ فلم 6 جولائی 2016 کو اید پر ریلیج ہونے والی تھی لیکن سلمان کھان آفنیت سلطان کے ساتھ باوکس آفیس پر پرتیوگتہ کے بچنے کے لیے اسے استغیت کر دیا گیا تھا فلم کو 26 جنوری 2017 کو بھارت کے گھر تند دیوست پر ریلیج ہونے کے لیے پنن نردھاریت کیا گیا تھا جو ریتک روشن اسٹیارر کاویل کے ساتھ سنگھرس کرتی ہے لیکن پھر دونوں فلموں کو 25 جنوری 2017 میں استانتریت کر دیا گیا تھا یہ ریس کو 3500 اسکریونوں پر کھولا گیا تھا اور دنیا بھار میں فلم نیٹ پلیس پر اسٹریم ہو رہی تھی تو ماچ 2016 میں ایک کاثیت گنگیشٹر عبداللطیب کے بیٹے مستاق دوارہ ایک کانونی نوٹس بھیجا جاتا ہے جس میں پوچھا گیا تھا کہ اس کے پتا کے جیون پر فلم کیوں بنائی جا رہی ہے تو 2016 کے اری آتنگ کی حملے کے کچھ دنوں بعد مہاراشتر نو نرمار سینہ منسے نے پاکستانی ابنیتاؤں کی فلموں کو پرتبند لگانے کے لیے اس کا آدھار پر کہا ہے کہ آبینیتہ کھولے طور پر آتنگوات کی نندہ نہیں کر رہے ہیں تو رئیس ان کی سوچی میں تھے کیونکہ کلاکار ماہرہ کھان پاکستانی ہیں اور MNS نے پرتبند ہٹانے کے لیے ایک سرط رکھی ہے کہ نرماتہ بھوش میں کبھی بھی پاکستانی کلاکاروں کو کاشٹ نہیں کریں گے اور انہیں بھارتی سینہ کا لیانڈ کو اس میں پائے پچھت کے روپ میں کرونڈ روپیہ دان دینے ہوگے لیکن بھارتی سینہ نے یہ کہہ کر اسے سویکار کرنے سے انکار کر دیا کہ قربانی کا راجنیتی کرن نہیں ہونا چاہیے اور بعد میں منسی کی مانگ کے انسار رئیس پر بینہ کسی سرط کے پرتبند ہٹا لیا گیا ہے تو فلم کے سا نرماتہ فرا اکترنک کہا ہے کہ رئیس کبھی بھوکتان نہیں کرے گا اور منسی دوارہ دھمکی دی گئی تھی کہ مہاراشت کے مکہ منتری بھاچپا اور رسس کے سدد سی دیویند فرنینیس نے منسی اور نرماتہوں کے ساتھ بیٹھگ میں کہا کہ بھارتی سینہ کلیان کوس میں یوگدان کے روپ میں پانچ کروڑ ارنیواری نہیں تھے اور کبھی بھی ایک نہیں تھے منسی دوارہ مانگ کی گئی تھی کہ پاکستانی ابینیتاؤں کے فلموں پر پرتبند ہٹانے کی سرط اور پہلے ایک کارکر میں سہرو خان کو آئیکن اور گرب ممبائی کر کے روپ میں پرسنسہ کی گئی تھی تو فنس آئیے جانتے ہیں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو دنیا بھر میں رائس نے 304 کرونڈ یویس 46.86 میڈین کی کمائی کی تھی تو یہ اس سمیں 2017 کی سب سے ادھیک کمائی کرنے والی بالی ووڈ فلم بن گئی تھی جسے سن 1994 کے بعد سے ایک ہندی فلموں کے لیے سب سے ادھیک کمائی کرنے والی جنوری میں ریلیج اور سبی سمیں کی سیرس بیس سب سے ادھیک کمائی کرنے والی بھارتی فلموں میں سے ایک ہے تو رائس نے اپنے شروعاتی سبتہ میں دنیا بھار میں 128 کرونڈ کی کمائی کی اور گھرے لوں اسطر پر اس نے بھارت میں 177 کرونڈ روپیہ یعنی 27.18 میلین امریکی ڈالر کی کمائی کی اور 91 کرونڈ کے بجٹ کے ساتھ اس کا گھرے لوں سودھ سگل سنگرہ 149 کرونڈ یو یاس 21.34 میلین اور 67.3 کرونڈ کا وطرہ حصہ ہے جسے رائس 2017 کے سب سے پائی ریٹڈ ہندی فلم تھی جس کے لیے دنیا بھار میں 62 لاکہ ان لائن فائل سنسر کی مدد سے مکھ روپ سے بھارت اور پاکستان میں بھارت نے فلم کے گھرے لوں باکس آفیس پردرسن کو نکاراتمک روپ سے پرہاویت کیا ہے تو اسے ویدیسی باجاروں میں پانچ دیو سی بستارت پہلے سبتہ میں رائس نے یو یاس 6.7 میلین یعنی 45.33 کرونڈ کی کمائی کی اور چار حبتوں میں فلم نے 92.2 کرونڈ یعنی 13.85 میلین امریکی ڈالر کی کمائی کی اور اسے ویدیسوں میں رائس نے 14.1 میلین امریکی ڈالر کی کمائی کی تھی اسے 95.88 کرونڈ کی کمائی کے لیے بالی وڈ کی سب سے ادھک بیدیسی کمائی کرنے والی فلم بن گئی تھی فنس آئیے جانتے ہیں کہ اس فلم کو درسکوں سے کیسی کیسی سمیچھائیں پرابت ہوئی ہیں تو بالی وڈ کے ہنگامہ نے ترن آدھرس نے فلم کو پانچ میں سے چار ستارے دیئے ہیں اور کہا ہے کہ نردیسک ڈھولکیا نے پاور پلے اور رائس اور اماندار پلیس والے جہتیب کے بیچ بلی اور چوئے کے پیچھا کو پھلتے پھولتے دکھایا گیا ہے اور یہ میری رائے میں ادھم کا مکھی آدھار ہے The Time of India کے نیت بھاوے نے فلم کو پانچ میں سے ساڑھے تین ستارے دیئے ہیں اور لکھا ہے کہ فلم تھوڑی لمبی لگ سکتی ہے لیکن اگر آپ سہیرو کھان کے ساندار پردرسن اور کچھ اچھے پارفوم کاؤن منورنجد کے لیے جا رہے ہیں تو یہ اس اوسر کے لیے صرف رائس ہو سکتا ہے جسے انڈیا ٹوڈے کے دیو سیرس گھو سو نے فلم کو پانچ میں سے ساڑھے تین اسٹار دیئے ہیں اور لکھا ہے کہ فلم نرمار سدھ مسالہ ہے اور یہ ایک اچھی طرح سے پکائی گئی مسالہ فلم ہے کہانی آسر جنک نہیں ہے لیکن راحل ڈھولکیہ کا بیوہار تاجہ لگتا ہے نیوز اٹھارہ کے راجو مسند نے فلم کو پانچ میں سے تین اسٹار دیئے ہیں اور کہا ہے کہ فلم آپ اچھت روپ سے سہیرو کھان کے اسٹار واتک دوارہ سمپات دیت ہے اور جیسا کہ ان کی زیادہ تر فلمیں عام طور پر ہوتی ہیں ان کے پرچے درستے سے ان کی پیٹھ کو چیرتے ہوئے مہرم کی سبھا کے دوران ایک اسکور فیسل جیسے سوٹ آؤٹ کے لیے سبھی بندوکے دھگ دھکاتی ہیں اور اپنے گسے میں سے او بھری کئی چھڑوں تک سہیرو کھان اپنا دھیان آکرسیت کرتے ہیں اور ادھیک گہن چھڑوں اور ایک سانت بریک ڈاؤن درست میں وہ ابنیتہ کو اسٹار کے پیچھے پرکٹ کرتے ہیں تو دا ہندو کے لیے لکھتے ہوئے دا ہندو کے لیے لکھتے ہوئے نمتہ جوسی نے فلم کو پانچ میں سے تین اسٹار دیئے ہیں لکھایا کہ رئیس میں وہ اس آر کے اور ڈھولا کیا اسے سورچت کھیلنے کی بجا ہیمت کریں گے چریت ایک جٹیل چترن اور اس آر کے کو گاؤنڈنگ کے انروپ ہے اس کا بیسوانس اور اسے اس سے اوپر اٹھنا ہے انڈی ٹی وی کے سیول چھٹر جی نے فلم کو پانچ میں سے تین ستارے دیئے ہیں اور لکھا ہے کہ رئیس اسپشٹ روپ سے آپارچی چھتر ہو سکتا ہے لیکن ڈھولا کیا اس تتھے کو ساماگری اور ان کے پردرسن کو کمجور نہیں ہونی دیتا وہ جو سنتولن حاصل کرتے ہیں وہ فلم کو ادھار دیتا ہے اور فلم نیرندر درنھتا اور دا انڈین ایسپریس کی سبرا گپتا نے فلم کو پانچ میں سے دھائی ستارے دیئے ہیں اور لکھا ہے کہ اس آر کے کچھ پلوں میں ٹوٹ جاتی ہے یہ نواجودین صدیقی ہیں جو واسطوں میں چمکتے ہیں اور انپما چوپڑا نے فلم کو پانچ میں سے تین ستارے دیئے ہیں اور کہا ہے کہ رئیس کا آنند لینے کا سب سے اچھا طریقہ اپنے پہلے اپیچھاؤں کو پرتوندیت کرنا ہوگا اور یہ ایک اسمان فلم ہے جو اسطانوں پر آپ تعلیوں بجائیں گے اور سیٹی بجائیں گے لیکن آپ کو یہ بھی مل سکتا ہے کہ آپ نے آپ کو پوری تھرے سے تھکا ہوا پائیں گے ڈیککن کا نکل نے روید بھٹناگر نے فلم کو پانچ میں سے دو ستارے دیئے ہیں اور کہا ہے کہ یہ فلم اور ادھگ منورنجن اور انت کو جھگجھوڑ دینے والی ہو سکتی ہے تو جی نیوچ کے راغو جیٹیل نے فلم کو پانچ میں سے تین ستارے دیئے ہیں اور اس کے سکتی سالی پردرسن کی سرحانہ کی ہے اور انہوں نے اس کے پرتباس سالی پردرسن کی سرحانہ کرتے ہوئے انہوں نے فلم کا ورنن بھی کیا ہے اور فلم ڈائیلوگ ڈیلیوری سے لے کر اس لو موسن سیکوینس تک فلم کئی بار آپ کے رونگڈے کھڑی کر دے گی اگر آپ ہائی اڈنیکشن ایکشن تیبر بھاونائیں اور گمبھیر فلم نرمان دیکھنا چاہتے ہیں تو رائس کے لیے جہاں جائیں یہ ساہ کو جوڑتی ہے اور سہرک کا آکرسڑ اور راحل کی بدھمتہ ہندوستان ٹائمز کے لیے لکھتے ہوئے سریت نے فلم کو پانچ میں سے دو ستارے دی ہیں اور رائیس مسلم نائک کے ایک پرموک سٹ کے ساتھ جانے کا سرے بھی دیا جاتا ہے جو برطمان بالی وڈ کے لیے دور لب ہے اور نوازو دن صدیقی کے پاس بہترین لائنے ہیں رائیس سائد کیول سہرکھان کے سوکیس کے روب میں کام کرتا ہے تو اس نیحہ میں پرفنسنگ اور ڈان کے مہواس ایجاج نے کرمسا ٹپڑی کی ہے کہ یہ ایک اچھی فلم نہیں ہے یہ بالی وڈ کی پرانی پھول جڑی ہے جسے سہرکھان نے باکس آفیس پر گولڈ میں بدلنے کی پرسنسہ کریں گے اور رائیس تو نائک اور ہی کھال نائک کی کہانی ہے یہ ایک ایسے بیکت کی کہانی ہے جو بھرشت نیتکتہ کے ساتھ بھرشت بہوستہ میں رہتا ہے گلپ نیوچ کی منجوسہ رادہ کشن نے یہ فلم کو پانچ میں سے تین ستارے دیئے ہیں اور لکھا ہے کہ جبکہ فلم آکرسک ہے دوسری چھاماہی میں کچھ کالپنک اور ہاسپد موڑ اسے کم کر دیتے ہیں لیکن چرموتسو ایک پنچ پائک کرتا ہے اور وہ سنکہ کرتا ہے کہ یہ فلم کہاں جا رہی ہے اور مٹ گیا ہے تو دا نیو یارک ٹائمز کے راہل سلٹ آلڈج نے کہا ہے کہ رائیس کو تنہ ہوا اور رائیس پونڈ رکھتے ہیں یہاں تک کہ دھائی گھنٹے تک حالاکہ اس میں سائد ایک گیت بہت ادھک ہے اور انکیتہ سوری فلم کی مہلہ پردھان کے لیے پہلی پرسند تھی لیکن مائرہ کان کو بھونکا ملی اور سوری نے پوشٹی کی کہ بیچار رائشتیتہ کے کارن نہیں تھا ایک سماچار ریپورٹس نے کہا ہے کہ سوری کو پرتیستھابیت کر دیا گیا تھا اور وہ پریوجناوں کا حصہ تھی سوری نے بعد میں کہا کہ اس نے پرتیستھان کے بارے میں بات نہیں کی ہے اور سچھتکار میں پریوجنا کا حصہ اور واقعانس کا اچھارڑ نہیں کیا گیا ہے تو واستویک واقعانس پریوجنا کے لیے دھڑھتا سے بیچار کرنے یوگی ہیں جسے پاترکار نے ان کا انٹرویو لیا اور ان کے بعد اس کے لیے معافی مانگی تو فرا خان نے ساپ کیا کہ اگر فلم کی سوٹنگ آتنکوادی حملے کے بعد ہوتی ہے تو مہیرہ خان کو کبھی سائن نہیں کرتے انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ نسکرس نکالا کی بھارتی سینہ کے پرتی ایک جڑتا دکھانا اوپر ہے اور کیول بھارت سرکار کے پاس انہیں اپنی انتر آتما سے نپٹنے کے بالے میں جانکاری دینے کا ادھیکار ہے جبکہ کسی باہری بیکتی دوارہ ایک دسمبر دو جار سولہ کو سہرک خان نے منسے سپری راش تھاکرے سے ملاقات کی تاکہ انہوں نے آسواسن دیا کی جا کے کہ ماہیرہ خان فلم پرچار کا پرچار کے لیے بھارت نہیں گئی تھی جسے سترہ جنوری کو یہ بتا گیا تھا کہ دو جار سترہ میں سیو سینہ نے اس فلم پر پرتیبند لگانے کی مانگ کی تھی اور انہوں نے کتھی تور پہ چھتیس گڑ سینیما میں مالکوں کو فلم پردرسن نہ کرنے کی دھمکی دی تھی فلم کی ریلیز سے تین دن پہلے بھاچپا کے راشتی مہنسچین کائلاس بیجے ورگی نے رائس کو بیمان اور راشتی بیروہ دی فلم قرار دیا ہے جبکہ کابل کو دیش بھکتی اور فلم قرار دیا ہے انہوں نے دو جار پندرہ میں کہا ہے کہ سہیروک خان ایک بدلو تھے اور انہوں نے انیس سو تیراسی میں بامبے بس بیسپورٹ دو جار آٹھ کے مومبئی حملوں پر پرتکریہیں نہیں دی گئی تھی تو کینڈری بیس سال سنسر بورڈ دوارہ پاکستان میں میاں کی روپ سے سنسر سپ بورڈ دوارہ اس کو اپتی جنک ساماغری کے کارڈ فلم کو پاکستان میں پرتبندیت کر دیا گیا تھا اور اس فلم کا ساؤنٹریک جی میو جی کمپنی دوارہ جاری کیا گیا تھا اور ایک سو اور انیس سو اسی کی فلم قربانی کا گیت لیلا میں لیلا اندویر دوارہ گیا گیا تھا اور اسے لکھا ہے مول روپ سے کلیانڈ جی آنند جی دوارہ رچت ہے اور اسے کنچن امیت کمار کو رس دوارہ گیا گیا تھا سنگیت کا رام سمپت دوارہ فلم کے لیے فلم سے بنا گیا تھا تو اترکت گیت جعویت اکتر دوارہ لکھے گئے ہیں اسے اکٹوبر 2018 میں یوٹیوب پر ساؤنٹریک کو 80 کرونڈ یعنی کی 800 ملین سے ادھک اسٹریم پرابت ہوئے ہیں رائس کو بیبین سو میں پرچاریت کیا گیا تھا جس میں دا کپل سرماسو اور بیگ باکس ٹین میں سامل ہیں اور دوبائی میں اس کا پرچار کیا گیا تھا تو سہیرو خان اور سنیلیوں نے پرچار کے لیے 23 سے 24 جنوری 2017 کو مومبئی سے دلی کے لیے اگست کرانتی راجنیتی ایکسپریس میں سے ایک بیسیش ٹرین کی سواری کی تھی لیکن سہیرو خان کے پرسنسک فرید خان سیرانی بھی ایک سدستی تھے جو بدوڑرا ریلوے اسٹیشن پر مچھی بھگدڑ میں ساماج وادی پارٹی کے نیتا اسپتال میں مہتائی ٹرین لمبش سمیں تک رکھنے کے بعد بھاری پڑ گئی تھی تو سامنے آئے پرچار کے لیے اسٹیشن سے نکل رہی ہے تو کئی گھائل بھی ہوئے تھے اور بعد میں سہیرو خان نے اپنے پرسنسک کی موت پر سوک بکت کیا ہے رئیس فلم میں مہیرہ خان نے اپنے رول کو بکھو بھی پل کیا ہے ان کے دوارہ نبھایا گیا رول درسکوں کو کافی پرسند آ رہا ہے درسکوں نے ان کی کافی سرانہ کی ہے تو مہیرہ خان جی کا جنم 21 دسمبر 1984 کو ایک پاکستانی افنیتری ہیں انہوں نے 2006 میں ایک ویجے کے روپ میں اپنا کریر شروع کیا تھا تو خان کو رومانٹک ڈراما ہم سفر میں سیرن خیسات حسین کی بھوم کا نبھانی کے لیے جانا جاتا ہے جس کے لیے انہیں کئی پرسندسائیں ملی ہیں جس میں سیٹیل آئیٹ ویسٹ ٹی وی ایکٹریس کے لیے لکس اسٹائل آوارڈ اور ویسٹ آن اسکرین کے لیے ہم آوارڈ سامل ہے فروات خان کے ساتھ اسکرین کفل ان کا جنم 21 دسمبر 1984 کو کراچی سندھ پاکستان میں ہوا تھا ان کا علمامیٹر فاؤنڈیشن پبلک کی سکول ہے اور ان کا پیشہ ابنیتری ہے اور انہوں نے اپنے کریر کی سورات 2006 سے کی ہے ان کی جیون سنگنی ہے علی اسکری ان کے ایک بچہ ہے انہوں نے رومانس بول 2011 میں عطیف اسلم کے ساتھ بڑے پردے پر اپنی سوروات کی جس نے انہیں سرچیشٹ فلم ابنیتری کے نابینی کرنڈ کے لیے نامانکیت کیا گیا تھا اور لکس اسٹائل آوارڈ دکھا گیا خان نے 2017 میں سیروک خان کے ساتھ سیلسک رومانس رئیس نے بالی بڑھ میں سروات کی ہے انہوں نے سفر پاکستانی فلم بین روے 2015 اور ہو من جہاں 2015 وہیں فلم تو ماہیرہ خان جی کا جنب کراچی پاکستان میں 21 دسمبر 1984 کو پستون ونس کے ایک اردو باسیمو حاجر پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا حاجر خان دلی بیٹس بھارت میں پیدا ہوئے تھے اور بھارت کے بیواجن کے بعد پاکستان چلے گئے تھے اور خان نے فاؤنڈیشن پبلک اسکول میں پڑھائی کی جہاں انہوں نے اپنی اسکولی لیوات تو ماہیرہ خان علی عسکری سے 2006 میں لانس اینجل سے ملی اور 2007 میں ایک پارمپریک اسلامی بیواج سمروہوں میں ان سے صادق کی جبکہ خان کے پتا کتی طور پر اس پریوار کے ہیں تو ماہیرہ خان نے 2006 میں ایک بیجے کی روپ میں اپنا کہہ رہی شروع کیا اور یم ٹی بی پاکستان پر لائپ سو موشٹ وانٹڈ کی میجبانی کی جو سبتہ میں تین دن پرساریت کیا جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے 2008 میں اے اے جی ٹی وی کے ریالٹی سوو ویکنڈس وید ماہیرہ کی میجبانی کیے جہاں انہوں نے سنگیت ویڈیو چلایاں اور سیلوٹی مہمانوں سے بات کی ہے سن 2011 میں خان نے سوے منصور دوارہ نردیسیت بول رہا تھا بول ایک سہی بھومکہ میں اپنی شروعات کی اور ان کی سہی بھومکہ تھی انہوں نے پہلے لاہور کے پورانے حصوں سے رہنے کے لیے ایک روڑھی وادی نیمن مدھوارگی پریوار کی لڑکی آئیسہ کی بھومکہ نبھائی ہے جو عطیب آسلم دوارہ نبھائی گئے پریم روچی مصطفہ کے ساتھ سنگیت کے لیے پریپریک جنون ساجہ کرتی ہے یہ فلم ایک سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بھارتی پاکستانی فلم ہے اور اسی ورس خان نے مہرین جببار دوارہ نردیسیت نیت میں ٹی وی سو ناٹے کی شروعات کی اور دھاراواہیک نیو ایرک سے سٹ کیا تھا اور اس نے آئیلا کی بھومکہ نبھائی تھے وہ اگلی بار سرمد خوسٹ دوارہ نردیسیت ناٹک دھاراواہیک ہم سفر میں دکھائی دی تھی ناٹک اور خان دونوں کو آلوچکوں سے سکاراتمک سمیچھائی ملی ہیں ناٹک سنگلہ کی جندگی پر پرسائت کی گئی تھی اور بھارت میں سفل رہی تھی اس نے انہیں سرپسیشٹ سٹیلائٹ ٹی وی ابنیتری کے لیے لکس لائب پرسکار اور سرپسیشٹ ابنیتری کی جوڑی کے لیے فلم پھر آوارڈز جیتا ہے ٹیو سودا لائٹر سائٹ آف لائف کی میجوانی کی ہے اور انہوں نے 2014 میں خان نے محمد ایستر سامدین نردیسیت ناٹک دھاراواہیک ستکت تمہارے میں ابنی کیا ہے جس میں انہوں نے سانو کی بھومکہ نبھائی اور ناٹک نے انہیں سرپسیشٹ ٹی وی ابنیتری کے لیے ایک لکس اسٹیل پرسکار دو ہم پرسکار اور ایک ہم پرسکار نامانکیت کیا ہے جسے 2015 اور سہجاد قسمیدی دواران نردیسیت فلم بینا رائے میں ہمائیو سعید کے ساتھ ابنیت کیا ہے اور اس فلم نے انہیں سرپسیشٹ ابنیتری کے لیے لکس اسٹیل پرسکار سرپسیشٹ ابنیتری کے لیے ہم پرسکار اور اسے ہم اسٹیل آوارڈ اور ایک مسالہ سرپسیشٹ ابنیتری کا پرسکار میرا ہے فلم کو 2016 میں ایک ٹی وی سنکھلا کے روب میں انکولک کیا گیا تھا اور اس نے انہیں سرپسیشٹ ابنیتہ محلہ ڈراما سیریل کے لیے ہم پرسکار اور سرپسیشٹ آنسکرینن جوڑن کے لیے ہم پرسکار نامانکن پرابط کیا ہے اور انہوں نے 2016 میں اسیم رجا دوران ردیسیت فلم ہو من جہان میں آبنیت کیا ہے اس فلم نے انہیں سرپسیشٹ ابنیتری کے لیے لکس اسٹیل آوارڈ اور سرپسیشٹ ابنیتری کے لیے نگار پرسکار کیلے نامانکت کیا ہے اور دورجہ 17 کی شروعات میں خان نے راہل ڈھولکیا کی بھارتی فلم رہیس میں سہا ابنیت کیا ہے جو ہندی فلم ادھوگ میں ان کی پہلی فلم تھی اور یہ فلم کی ریلیج سے پہلے انڈین موشن پکچر پروڈیوسر UCCNA IMPPA دا فلم پروڈکشن گلڈ آفو انڈیا سبھی پاکستانی ابنیتاؤں کو اور ابنیتریوں کو تکنیسیوں سے کام کرنے پر پرتبند لگانے کا فنجلہ کیا تھا سن دوزر سولہ کے اُری حملے کے بعد انہوں نے تناو کے کن استثتی سامان کی اور کتھی طور پر ایسی افوائیتی کی خان کے درسیوں کو فلم نے ہٹا دیا جائے گا اور یہ انہیں انہیں ابنیتری سے بدل دیا جائے گا سہرو خان فلم کی ابنیتری اور سہ نرماتا نے کہا ہے کہ بھارت نے فلم پرچار کرنے کی انمانت نہیں دی جاتی ہے سہرو خان کو بھارتی دور دراج تگنی کی دل سے اسے نک کے بار بار دھمکیاں ملی ہیں اور بیوادوں کے باوجود فلم جنوری دوزر سترہ میں ریلیج ہوئی تھی مہیرہ خان نے دوزر سترہ میں اپنے گائن کیریر کی شروعات کی جب انہوں نے سویب منصور کی ساماجک ڈراما فلم ورنہ میں ایک بال کلاگار کے روپ میں اپنے رول کو پلے کیا تھا اور ایک بلتکار پیڑتا کی روپ میں بھی اپنے رول کو نبھایا تھا تو فلم کو اپنے عام طور پر پرتکول سمچھائیں ملی ہیں لیکن ان کے پردرسن کی پرسنسہ کی گئی ہے اور انہوں نے دوزر اٹھارہ میں سبششٹ اوہینیتری کے لیے لکس اسٹائل آوارڈ ارجیت کیا ہے اور دوزر اٹھارہ میں انہوں نے مینی گوھر میں اوہینی کیا اور فرجاد نوی کی رومانٹک کمیڈی سات دن محبت جس میں ایک بیوسائی بھی فلتا تھی اور دوزر اٹھارہ میں انہوں نے عزیم رجا کی پارے ہٹ لوگ میں ایک بسیس اپستیتی درج کی ہے اور اسی ورس انہوں نے رومانٹک سنگیت ناٹک فلم سوپر اسٹائر میں آبینے کیا جو اس سمیں گھرے لو اس طرح پر سب سے ادھیک کمائی کرنے والی فلم تھی دوزر بیس میں انہوں نے نبیل کوریسی کی ایکشن کمیڈی فلم قائد اے آجام جنداباد نے فہد مصطفق کے ساتھ آبینے کیا جسے آلوچکوں سے مصطفق سمیچھائیں ملی ہیں اور انہوں نے بروان کھلاڑی نامک ایک بیپ سنکلہ کا بھی نرمان کیا ہے جو مارچ دوزر بیس میں ریلیج ہوئی تھی اور خانے فواد خان کے ساتھ ویلال لسری کی پنجابی بھاسا کی ایکشن ڈراما فلم دا لیجنڈ آب مولا جٹ میں آبینے کیا ہے جو بھی تھی حمجہ علی عباسی اور حمیہ مالک آبنیت یہ فلم اکٹوبر دوزر بیس میں ریلیج ہوئی تھی اور سمیچکوں دوارہ بیعاپک روپ سے اس کی پرسنسہ کی گئی تھی اسے انکار کیا تھا تو فنس اس فلم کے نردیسے کے راحل ڈھولکیا جی اور اس فلم کو لکھا ہے راحل ڈھولکیا اور حریت مہتا اور آسی سواسی اور نیرس سکلا نے تو فنس اس فلم کو اتبادت کیا ہے ریتے سدھوانی اور فرا نے آکتر گوری خان نے تو فنس اس فلم کو ابنیت کرنے والے ہیں سہرکہ نواجددین صدیقی اور ماہیرہ خان اس فلم کا چھائنکن کیا ہے کو موہنن اور اس فلم میں سنگیت دیا ہے دیپا بھاٹیا نے تو سنگیت دیا ہے اس فلم میں کلیار جی آنند جی نے تو اتبادن کمپنی ہے ریٹ چلیچ انٹرٹینمنٹ اور ایکسل انٹرٹینمنٹ کے تحت اس فلم کو نیرمیت کیا گیا ہے تو فنس اس فلم کو ویدرد کیا ہے اے اے فلم سجی اسٹڈیو انٹرنیشنل تو فنس اس فلم کو ریلیج کیا گیا ہے پچیس جنوری دو جار سترہ کو دیس بھارت بھاسا ہندی میں تو فنس اگر ہم اس فلم کے بجٹ کی بات کریں تو اس فلم کا کل بجٹ تھا پچاس کرونڈ روپے کا تو فنس اگر ہم اس فلم کے کل باکس آفیس کلیکشن کی بات کریں تو اس فلم کا کل باکس آفیس کلیکشن تھا دو سو اکیاسی پوئنٹ چے والیس کرونڈ روپے کا تو یہ فلم پچیس جنوری دو جار سترہ کو بھارت کے گرطنط دیو س سپتا کے دوران ریلیج ہوئی تھی اسے آلوچکوں سے سمگر سکاراتمک سمیچھائیں ملی ہیں جنہوں نے خان اور صدیقی کے پردرسن اور پروڈکشن ڈیجائن چھائنکن اور درسپربہوں کی سرہانہ کی ہے اور باکس آفیس پر ایک بڑی سفالتہ تھی جسے چھے سب سے ادھک کمائی کرنے والی ہندی فلم بن گئی ہے جسے 2017 کی ریس بھی 2017 کی سب سے زیادہ پائی ریٹڈ ہندی فلم رہی لیکن ریلیج کے چھے سال بار 2023 میں نیٹ پلیس پر ٹیٹ کرنے لگ رہی ہے فلم کے ساؤنٹریک کو یوٹیوب پر 160 کرونڈ 1.6 ملین سے ادھک بار اسٹریم پرابط ہوا ہے فلم کو 63 میں فلم پہر پروسکاروں میں خان کے لیے سرفششت عبینتہ سہیت پانچ نامانکر پرابط ہوئے ہیں یہ اب تک کی سانتالوسی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بھارتی فلم بن گئی ہے تو فنس بینہ دیری کیے ہوئے اس فلم کی کہانی کو شروع کر لیتے ہیں فلم سن 1960 کے دسک میں شروع ہوتی ہے یہ ایک اخوار سے تیج دیماغ کا لڑکا رئیس گجرات کے سوکھے راج فتیفر میں رہتا ہے اور چھوٹی عمر سے ہی آوید سراب کے دھندے میں سامل ہو جاتا ہی وہ اپنی ماں کے درسن کا اوپیو کرتا اور آتم دھوکے کے تندر کے روپ میں کوئی بیو سائے کم نہیں ہے اور کوئی بھی دھرم کسی بھی بیو سائے سے بڑا نہیں ہے اپنے سب سے اچھے دوست سادق کے ساتھ وہ ایک اسطھانی گنگیشتر جہراج کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو رئیس کو پرسند کرتا ہے کیونکہ وہ تسکری کے لیے اوپنیاس بیچاروں کے ساتھ آتا ہے جیسے جیسے اس کی سکتی اور پرہبھاو بڑھتا ہے وہ جہراج سے الگ ہونے کا فینس لہ کرتا ہے اور ایک crime باؤس کی مدد لیتا ہے موسی بھائی اپنا خود کا بیو سائے شروع کرنے کے لیے وہ اپنے سمودائے میں اتی دیکھ لوگ پرہکتا پرابت کرتا ہے اور وہ انہیں سراب پرابت کرتا ہے انہیں آدیش پرابت کرنے اور وطر کرنے کے لیے نیوجیت کرتا ہے اور اس پرکار مکھ منتری اور بیفچ کے نیتا پاسا بھائی دونوں سے راج کرتے ہوئے سراب کے سوداغروں پر ایک بڑی کاریوائی کرنا شروع کرتا ہے یہ اس کے آلاوہ آدھیکان سر ڈیلروں کو پرابت کرتا ہے کیونکہ وہ مجدوم دار کے اتیت کی تسکری کرنے کا پرابند کرتا ہے اور سترط پون سمبند اور جہ راج دوارہ ایک اصفل مجدوم دار کو پولیس نیانترن کچھ میں اسطح کرنے کے لئے مانا لیتا ہے اور اسے ایک نئی ریال پریوجنا کی پیشکس کرتا ہے اور مجدوم دار کے چلے جانے اور نیرمان کاریوں پر جور پر ہونے سے اس کے لئے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے مجدوم دار حالاکہ ابھی بھی پھون ٹیپ اور پہلے لگایا گئے ملس کے مادم سے اپنی گد بدیوں پر نجر رکھ رہا ہے تو اسہمیتی کو لے کر رئیس سربجنک روپ سے پاسا بھائی پر حملہ کرتا ہے اور مکھ منتری اسے پی آر رنٹ کے روپ میں جیل بھیج دیتا ہے رئیس وند ہونی کے ساتھ سی ایم اور پاسا آگامی اسثانی چناؤ میں سہیوگی ہے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس کے ساتھ بیشواز گھات کیا گیا ہے رئیس چناؤ میں کھڑے ہونے کا فنش کرتا ہے اور اپنی لوگ پریتا کا اوپیوگ کرتا ہے اور جیت گھوشت کر دیا ہے تو نیرمان کو عوید بنا دیا ہے اور رئیس پر اپنے سمودائی کا بھاری کرج ہے جسے اس نے پریوجنا میں نیویش کرنے کے لئے راجی کیا تھا اور اسثتی کو اور خراب کرنے کے لئے راج میں سمپردائی دنگو کے کارن کارفیو لگا دیا جاتا ہے جسے اس کا سراب کا کاروبار خاتری میں پڑ جاتا ہے تو پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور حتاس رئیس مدد کے لئے موسیٰ بھائی کے پاس جاتا ہے جہاں اسے سمودر کے راستے سونی کی تسکری پیسے دیتا ہے اور اسے جلد ہی پورے بھارت میں سلی سلی وار بمب سپورٹ ہوتے ہیں تو رئیس کو پتا چلتا ہے کہ موسیٰ نے RDX کی تسکری کے لئے سونی کو کور کے روپ میں استعمال کیا تھا اور پولیس بڑے پائمانے پر کر کر ڈاؤن کا نیترت کرتی ہے رئیس کے سوی سایوگی تو فکڑے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں تو دل ٹوٹا اور دکھی رئیس نے موسیٰ بھائی اور اس کے آدمیوں کو بے گناہ کو مارنے کے لئے استعمال کرنے کے لئے اسے مار ڈالتا ہے اور اس کے بعد وہ مجدومدار کے سامنے آتن سمرپن کر دیتا ہے تو اچھی طرح جنتا ہے کہ وہ اسے کے بارے میں بیچار بی مرز کرتے ہوئے جس کے باز مجدومدار رئیس کو گولی مار دیتا ہے جیسے وہ گرتا ہے اور وہ اپنے جیون اور اپنی ماں کی سچھاؤں کو یاد کرتا ہے رئیس کے آخری سبدوں کے بارے میں سونجھتے ہوئے مجدومدار وہاں سے چلا جاتا ہے تو فنس بینہ دیری کی اس فلم کے کلا کار سے ہم پرچے کراتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کلا کار 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 آیو بھائیں اور سبھم تکارام یوہ سادق کے روپ میں سیبا چڑھا امینہ حسین رئیس کی ماں کے روپ میں اور جہراج سینٹ کے روپ میں عطل کلکرنی اور موسیٰ بھائی کے روپ میں نریندر چھا ہیں تو جیتیب اہلوات نواب موسیٰ بھائی کے روپ میں اور کرس مجدومدار ہیں نارول چوکڑی ٹرک ڈائیور کے روپ میں بیمل ترویدی ہیں اور توفیق کے روپ میں سنیل اپادیا ہیں ایجاج کے روپ میں فرید آصف ہیں اور الیاس کے روپ میں راج ارچن ہیں آیوط کے روپ میں سنجے گرب سانی اور لیلہ میں لیلہ گانے سنی لیون اور ایک آئیٹم گرل کے روپ میں اپنے رول کو پلے کر رہی ہیں تو پرنائے ناران رمڈی کا بھائی اور جہراج کے ساہک کے روپ میں اپنے رول کو پلے کر رہی اور اس فلم کی سوٹنگ اپریل 2015 میں شروع ہوئی تھی تو فلم کی سوٹنگ ممبائی میں کسی بادھا کے فلم کی سوٹنگ بھج میں کی گئی تھی اور ایک منجوری تھی احمد آباد نے مدھے یوگین مسجد اور مقبر پر سر سر خیج اور روزہ میں سوٹنگ کے لیے بھارتی پورا تطو سرویچنگ دوارہ جاری کیا گیا تھا تو یہ فلم 6 جولائی 2016 کو اید پر ریلیج ہونے والی تھی لیکن سلمان خان آفنیت سلطان کے ساتھ باکس آفیس پر پرتیوگ تا کے بچنی کے لیے اسے استخد کر دیا گیا تھا فلم 26 جنوری 2017 کو بھارت کے گھر تند دیوست پر ریلیج ہونے لیے پنن نردھاریت کیا گیا تھا جو ریتک روشن اسٹیار کاویل کے ساتھ سنگھر کرتی ہے لیکن پھر دونوں فلم کو 25 جنوری 2017 میں استخد کر دیا گیا تھا رائس کو 35 اسکریون پر کھولا گیا تھا اور دنیا بھار میں فلم نیٹ پلس پر اسٹریم ہو رہی تھی تو مارچ 2016 میں ایک کثیت گنگیشتر عبدالل لطیب کے بیٹے مستاق دوارہ ایک کانونی نوٹس بھیجا جاتا ہے جس میں پوچھا گیا تھا کہ اس کے پتا کے جیون پر فلم کیوں بنائی جا رہی ہے تو 2016 کے اری آتنک حملے کے کچھ دنوں بعد مہاراشتر نو نرمات سینہ منسے نے پاکستانی ابنیتاؤں کی فلموں کو پرتبند لگانے کے لیے اس کا آدھار پر کہا ہے کہ آبنیتہ کھولے طور پر آتنک بات کی نندہ نہیں کر رہے ہیں تو رئیس ان کی سوچی میں تھے کیونکہ کلاکار مہرہ خان پاکستانی ہیں اور MNS نے پرتبند پائے پچھت کے روپ میں کرون روپ دان دینے ہوں گے لیکن بھارتی سینہ نے یہ کہہ کر اسے سوئی کر کرنے سے انکار کر دیا کہ قربانی کا راج نیتی کرن نہیں ہونا چاہیے اور بعد منسی کی مانگ کے انسار رئیس پر بینہ کسی سرط کے پرتبند ہٹا لیا گیا ہے تو فلم کے سا نیرمات فرا اکتر نے کہا کہ رئیس کبھی بھوکتان نہیں کرے اور منسی دوارہ دھمکی دی گئی تھی کہ مہاراشت کے مخی منتری بھاچپا اور رسس کے سدد دیویند فردنیس نے منسی اور نیرمات کے ساتھ بیٹھ میں کہا کہ بھارتی نیتاؤں کے فلموں پر پرتبند ہٹانی کی سرط اور پہلے ایک کارکر میں سہیرو خان کو آئیکن اور گرب ممبئی کر کے روپ میں پرسنس کی گئی تھی تو فنس آئیے جانتے ہیں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں رائیس نے 304 کرون یو یو 46 18 آرسل میڈین کی کمائی کی تھی تو یہ اس سمیں 2017 کی سب سے ادھ کمائی کرنے والی بارے ووڈ فلم بن گئی تھی جسے 1994 کے بعد سے ایک ہندی فلم کے لیے سب سے ادھ کمائی کرنے والی جنوری میں ریلیج اور سبی سمیں کی سیر سب سے بھی سب سے ادھ کمائی کرنے والی بھارتی فلم میں سے ایک ہے تو ریس نے اپنے سرویاتی سبتہ میں دنیا بھار میں 128 کروڑ کی کمائی کی اور گھرے لوں اس نے بھارت میں 177 کروڑ یعنی 27 18 ملین امریکی ڈالر کی کمائی کی اور 91 کروڑ کے بجٹ کے ساتھ گھرے سگل سنگرہ 149 کروڑ یو یاس 21 34 ملین اور 67 3 کروڑ کا بیترک حصہ ہے جسے رائز 2017 کی سبسے پائی ریٹیڈ ہندی فلم تھی جس کے لیے دنیا بھار میں 62 لاک آ ان لائن فائل سنسر کی مدد سے مکھ روپ سے بھارت اور پاکستان میں بھارت نے فلم کے گھرے لیو باکس آف پردرسل کو نکار آتم روپ سے پرحاویت کیا ہے تو اسے بیدیسی باجاروں میں پانچ دیو سی بستار پہلے سبتا میں رائز نے 6.7 ملین یعنی 45 33 کروڑ کی کمائی اور چار ہفتوں میں فلم نے 92 2 کروڑ یعنی 13 85 ملین امیرکی ڈالر کی کمائی اور اسے بیدیسوں میں رائز نے 14 1 ملین امیرکی ڈالر کی کمائی تھی 95 88 کروڑ کی کمائی کے لیے بالی وڈ کی سب سے ادھک بیدیسی کمائی کرنے والی فلم بن گئی تھی فنس آئیے جانتے ہیں کی اس فلم کو درس سے کیسی کیسی سمی چھائیں پرابط ہوئی ہیں تو بالی وڈ کے ہنگام نے ترن آدر سے فلم کو پانچ میں سے چار ستارے دیئی ہیں اور کہا ہے کہ نردیسک ڈھولکیا نے پاور پلے اور رائز اور اماندار پلیس والے جہتیب کے بیچ بلی اور چوئے کے پیچھا کو پھلتے پھولتے دکھایا گیا ہے اور یہ میری رائے میں ادھم کا مکھ آدھار ہے The Time of India کے نیت بھاوے نے فلم کو پانچ میں سے ستارے ستارے دیئے اور لکھا ہے کہ فلم تھوڑی لمبی لگ سکتی ہے لیکن اگر آپ سہیرو خان نے فلم کو پانچ میں سے ساڑھے تین اسٹار دیئے اور لکھا ہے کہ فلم نرمار سدھ مسالہ ہے اور یہ ایک اچھی طرح سے پکائی گئی مسالہ فلم ہے کہانی آسر جنک نہیں ہے لیکن راہول ڈھول لکیہ کا بیوہار تاجہ لگتا ہے نیوز 18 کے راجو مسند نے فلم کو پانچ میں سے تین اسٹار دیئے ہیں اور کہا ہے کہ فلم آپی اچھت روپ سے سہر خان کے اسٹار وات دوارہ سمپات دیت ہے اور جیسا کی ان کی زیادہ تر فلم یں امطور پر ہوتی ہے ان کے پرچے درستے سے ان کی پیٹ کو چیرتے ہوئے مہرم کی سب کے دوران ایک اسکور فیس جیسے سوٹ آؤٹ کے لیے سب بندو دھگ دھگ آتی ہیں اور اپنے گسے میں س او بھر کئی چھڑوں تک سہیرو خان اپنا دھیان آکرس کرتے ہیں اور ادھیک گہن چھڑوں اور ایک سانت بریک ڈرست میں وہ سٹار کے پیچھے پرکٹ کرتے ہیں تو دا ہندو کے لیے لکھتے ہوئے نمتہ جوسی نے فلم کو پانچ میں سے تین سٹار دی ہیں لکھا کہ رئیس میں وہ سرک اور ڈھولا کی ہے اسے سرش چھتر کھیلنی کی بجا ہیمت کریں گے چرد ایک جتل چترن اور اس روپ سے آپرچ چھتر ہو سکتا ہے لیکن ڈھولا کیا اس تتھے کو ساماغری اور ان کے پردرشن کو کمجور نہیں دیتا وہ جو سنت حاصل کرتے ہیں وہ فلم کو ادھار دیتا ہے اور فلم نیردر درہتا اور دا انڈیان ایسپریس کی سبرا گپتا نے فلم کو پانچ جو واسطوں میں چمکتے ہیں اور انپما چوپڑا نے فلم کو پانچ میں سے تین ستارے دیئے ہیں اور کہا ہے کہ رئیس کا آنند لینے کا سب سے اچھا طریقہ اپنے پہلے اپیچھاؤں کو پرتوندیت کرنا ہوگا اور یہ ایک اسمان فلم ہے جو اسطانوں پر آپ تالیاں بجائیں گے اور سیٹی بجائیں گے لیکن آپ کو یہ بھی مل سکتا ہے کہ آپ کو پوری تھرے سے تھکا ہوا پائیں گے ڈیک کن کا نکل نے فلم کو پانچ میں سے دو ستارے دیئے ہیں اور کہا ہے کہ یہ فلم اور ادھک منورنجن اور انت کو جھگ جھوڑ دینے والی ہو سکتی ہے تو جی نیوز کے راغو جی ٹیل نے فلم کو پانچ میں سے تین ستارے دیئے ہیں اور اس کے سکتی سالی پردرسن کی سرحانہ کی ہے اور انہوں نے پرتبہ سالی پردرسن کی سرحانہ کرتے گی اگر آپ ہائی اڈنیکشن ایکشن تیبر بھاونہ اور گمبھر فلم نرمان دیکھنا چاہتے ہیں تو رئیس کے لئے جہاں جائیں یہ ساہ کو جوڑتی ہے اور سہر راہل کی بدھ مطا ہندوستان ٹائمز کے لئے لکھتے ہوئے سریت نے فلم کو پانچ میں سد دو ستارے دی ہیں اور رئیس مسلم نائک کے ایک پرموک سیٹ کے ساتھ جانے کا سرے بھی دیا جاتا ہے جو برطمان بالیوڑ کے لئے دور لب ہے اور نواز دن صدیقی کے پاس بہترین لائنے ہیں رئیس ساہیت کے ور سہر خان کے سوکس کے روب میں کام کرتا ہے تو اس نیح میں پر فرن سنگ اور ڈان کے مہواس ایجاج نے اکرم سا ٹپڑی کی ہے یہ ایک اچھے فلم نہیں ہے یہ بالیوڑ کی پرانی پھول جڑی ہے جسے سہر خان نے باکس آف پر گولڈ میں بدلنے کی پرسنس کریں گے اور رئیس تو نائک اور ہی کھال نائک کی کہانی ہے یہ ایک ایسے بکت کی کہانی ہے جو بھرشت نیتکتہ کے ساتھ بھرشت بہوست میں رہتا ہے گلپ نیوز کی منجوس رادہ کشنا نے فلم کو پانچ میں سے تین ستارے دی ہیں اور لکھا ہے کہ جب فلم آکر سک ہے دوسری چھاماہی میں کچھ کالپنک اور ہاسپد موڑ اسے کم کر دیتے ہیں لیکن چرموت سو ایک پنچ پائک کرتا ہے اور وہ سنگ کرتا ہے کہ یہ فلم جا رہی ہے اور مٹ گیا ہے تو نیو یارک ٹائمز کے راہل سلٹ نے کہا ہے کہ رائس کو تنہ ہوا اور رائس پون رکھتے ہیں یہ تک دھائی گھنٹے تک حالاکی اس میں سائد ایک گیت بہت آدھک ہے اور انکیتہ سوری فلم کی مہیلہ پردھان کیلئے پہلی پرسند تھی لیکن مہیرہ کان کو بھونک ملی اور سوری نے پوشتی کی بیچار رائش ریش ریش تھا ایک سم بات نہیں کی ہے اور سچ حت کار میں پریوجنا کا حصہ اور واقعان کا اچھار نہیں کیا گیا ہے تو واسطویق واقعان پریوجنا کے لئے دھنہتہ سے بیچار کرنے یوگ ہیں جسے پاترکار نے ان کا انٹرویو لیا اور ان کے بعد اس کے لئے مافی مانگی تو فرا خان نے ساپ کیا کی کو کبھی سائن نہیں کرتے انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ نسکرس نکالا کی بھارتی سینہ کے پرتی ایک جڑتا دکھانا اوپر ہے اور کیول بھارت سرکار کے پاس انہیں اپنی انتر آتما سر نپٹنے کے بالے میں جانکاری دینے کا ادھکار ہے جب کی باہری بیکتی دوارہ ایک دسمبر 2016 سہرک خان نے منس سپری راش تھاکرے سے ملاقات کی تاکی انہوں نے اسواسن دیا کی جا کہ ماہیرہ خان فلم پرچار کے لئے بھارت نہیں گئی تھی جسے 17 جنوری کو یہ بتا گیا تھا کہ 2017 میں سیو سینہ نے اس فلم پر پرتبند لگانے کی مانکی تھی اور انہوں نے کتھ تور پا 36 گڑ سینیما میں مالکوں کو فلم پردر سن کرنے کی دھمکی دی تھی فلم کی ریلیز سے تین دن پہلے بھاچ پا کے راشتی مہنس کائلاس بیجے ورگی نے رائس کو بیمان اور راشتی بیرودی فلم قرار دیا ہے جبکہ کابل کو دیش بھکتی اور فلم قرار دیا ہے انہوں نے 2015 میں کہا ہے کہ سہیروک خان ایک بدلو تھے اور انہوں نے 1983 میں بامبے بس بس برد 2008 کے ممبئی حملوں پر 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 گئی تھی تو کینڈری 20 سال سنسر بورڈ دوارہ اس کو اپتی جنک ساماغری کے کار فلم کو پاکستان میں پرتبند کر دیا گیا تھا اور اس فلم کا ساؤنٹ ریک جی میو جی کمپنی دوارہ جاری کیا گیا تھا اور 1980 کی فلم قربانی کا گیت لیلا میں لیلا اند ویر دوارہ گیا تھا اور اسے لکھا ہے مول روپ سے کلیان جی آنند جی دوارہ رچت ہے اور اسے کنچن امیت کمار کو رس دوارہ گیا تھا سنگیت کا رام سمپت دوارہ فلم کے لیے فلم سے بنا گیا تھا تو اترکت گیت جاویت اکتر دوارہ لکھے گئے ہیں جسے اکٹوبر 2018 میں سامل ہیں اور دوبائی میں اس کا پرچار کیا گیا تھا تو سہیرو خان اور سنی لیو نے پرچار کے سمیں تک رکھنے کے بعد بھاری پڑ گئی تھی تو سامنے آئے پرچار کے لیے اسٹیشن سے نکل رہی ہے تو کئی گھائل بھی ہوئے تھے اور بعد میں سہیرو خان نے اپنے پرسنسک کی موت پر سوک بکت کیا ہے رئیس فلم میں ماہیرہ خان نے اپنے رول بکھو بھی پل کیا ہے ان کے دوارہ نبھایا گیرول درسکوں کو کافی پرسند آ رہا ہے تو درسکوں نے ان کی کافی سرانہ کی ہے تو ماہیرہ خان جی کا جنم 21 دسمبر 1984 کو ایک پاکستانی ابنیتری ہیں انہوں نے 2006 میں ایک ویجے کے روپ میں اپنا کریر شروع کیا تھا تو خان کو رومانٹک ڈراما ہم سفر میں سیر خیسات حسین کی بھوم کا نبھانی کیلئے جانا جاتا ہے جس کے لئے انہیں کئی پرسند سائیں ملی ہیں جس میں سیٹی لائیٹ ویشت ٹی وی ایکٹریس کے لئے لکس اسٹائل آوارڈ اور ویشت آن سکرین کے اور انہوں نے اپنے کریر کی سرات 2006 سے کی ہے انہوں نے رومانس بول 2011 میں عطیف اسلم کے ساتھ بڑے پردے پر اپنی سرواد کی جس نے انہیں سرششت فلم ابنی تری کے نابینی کرر کے لئے نامانکیت کیا گیا تھا اور لکس اسٹائل آوارڈ دکھا گیا خان نے رئیس نے بالی بڑ میں شروع کی ہے انہوں نے سفر پاکستانی فلم بین روئے 2015 اور ہو من جہاں 2015 وہ ہی فلم تو ماہیرہ خان جی کا جن کرانچی پاکستان میں 21 دسمبر 1984 کو پستون ونس کے ایک اردو باسی مو حاجر پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا حاجر خان ڈلی برٹیس بھارت میں پیدا ہوئے تھے اور بھارت کے بیواجن کے بعد پاکستان چلے گئے تھے اور خان نے فاؤنڈیشن پبلک اسکول میں پڑھائی کی جہاں انہوں نے اپنی اسکول لیو تو ماہیرہ خان علی اسکری سے دو جر چھے میں لانس انجل سے ملی تو ماہیرہ خان نے 2006 میں ایک بیجے کی روپ میں اپنا قیر شروع کیا اور یم ٹی بی پاکستان پر لائپ سو موش وانٹ کی میجبانی کی جو سبتہ میں تین دن پرساریت کیا جاتا ہے اسکے بعد انہوں نے 2008 میں اے اے جی ٹی وی کی ریالٹی سو ویکنڈ وی ماہیرہ کی میجبانی کی جہاں انہوں نے سنگیت ویڈیو چلا ہیں اور سیلوٹی مہمانوں سے بات کی ہے سن 2011 میں خان نے سوی من سور دوارہ نردی سیت بول رادح بول ایک ساہی بھومکہ میں اپنی شروعات کی اور ان کی ساہی بھومکہ تھی انہوں نے پہلے لاہور کے پرانے حصوں سے رہنے کے لئے ایک روڑھی وادی نم مد دیورگی پریوار کی لڑکی آیسہ کی بھومکہ نبھائی ہے جو عطیف اسلام دوارہ نبھائی گئی پریم روچی مصطفی کے ساتھ سنگیت کے لئے پریپرک جنون ساجہ کرتی ہے یہ فلم ایک سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بھارتی پاکستانی فلم ہے اور اسی ورس خانے مہرین جببار دوارہ نردیشت نیت میں ٹی وی سو ناٹک کی شروعات کی اور دھارا واہ نیو ایر سیٹ کیا تھا اور اس نے آئیلہ کی بھومکہ نبھائی تھے وہ اگلی بار سرمد خوسٹ دوارہ نردیشت ناٹک دھاراواہ ہم سفر میں دکھائی دی تھی ناٹک اور کھان دونوں کو آلوچکوں سے سکارات مک سمیچ ملی ہیں ناٹک سنگلہ کی جندگی پر پرسائد کی گئی تھی اور بھارت میں سفل رہی تھی اس نے انہیں سرفششت سیٹے لائٹ ٹی وی آب نیتری کے لئے لکس لائب پرسکار اور سرفششت آب نیتری کی جوڑی کے لئے فلم پھر آوارز جیتا ہے ٹی یو سودہ لائٹ سائٹ آف لائف کی میجوانی کی ہے اور انہوں نے دو جار چودہ میں خان نے محمد ایستر سامددین نردیسک ناٹک دھاراوائی ستکت تمہارے میں آب نے کیا ہے جس میں انہوں نے سانو کی بھوم کا نیبھائی اور ناٹک نے سرفششت ٹی وی آب نیتری کے لئے ایک لکس اسٹائل پرسکار دو ہم پرسکار اور ایک ہم پرسکار نامانکیت کیا ہے جسے 2015 اور سہجاد قسمیدی دواران نردیسیت فلم بینا رائے میں ہمائیو سعید کے ساتھ عبینے کیا ہے اور اس فلم نے سرفششت عبینیتری کے لئے لکس اسٹائل پرسکار سرفششت عبینیتری کے لئے ہم پرسکار اور اسے اسٹائل آوارڈ اور ایک مسالہ سرفششت عبینیتری کا پرسکار میرا ہے فلم کو 2016 میں ایک ٹی وی سنگھلا کے روپ میں انکولک کیا گیا تھا اور اس نے سرفششت عبینیت مہلا ڈراما سیریل کے لئے ہم پرسکار اور سرفششت آن سکریننگ جوڑن کے لئے ہم پرسکار نامانکن پرابط کیا ہے اور انہوں نے 2016 میں اسیم رجا دوران نگار پرسکار کی نامانکت کیا ہے اور دورجا 17 کی شروعات میں خان نے راہول ڈھولکیا کی بھارتی فلم رہیس میں سا عبینی کیا ہے جو ہندی فلم ادھوگ میں ان کی پہلی فلم تھی اور یہ فلم کی ریلیج سے پہلے انڈیان موشن پکچر پروڈیوسر ایو سی سی ای 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 پی پی ای دا فلم پروڈکشن گلڈ آف انڈیا سبھی پاکستانی عبنیتاؤں کو اور عبنیتریوں کو تکنیسیوں سے کام کرنے پر پر بند لگانے کا فنجلہ کیا تھا سند اجر سولہ کے اری حملے کے بعد انہوں نے تناہو کے کن اسططی سامان کی اور کثی طور پر ای اپوائیتی کی خان کے درسیوں کو فلم نے ہٹا دیا جائے گا اور یہ انہیں انہ عبنیتری سے بدل دیا جائے گا سہرو خان فلم کی عبنیتری اور سہ نرماتا نے کہا ہے کہ بھارت نے فلم پرچار کرنے کی انمانت نہیں دی جاتی ہے سہرو خان کو بھارتی دور دراج تگنی کی دل سے اسے نک کے بار بار دھمکیاں ملی ہیں اور بیوادوں کے باوجود فلم جنوری 2017 میں ریلیج ہوئی تھے مہیرہ خان نے 2017 میں اپنے گائن کریر کی شروعات کی جب انہوں نے سویب منصور کی ساماج ڈراما فلم ورنہ میں ایک بال کلاکار کے روپ میں اپنے رول کو پلے کیا تھا تو فلم کو اپنے عام طور پر پر سمیچ چھائیں ملی ہیں لیکن ان کے پردرسن کی پرسنسہ کی گئی ہے اور انہوں نے 2018 میں سب شیش اوہنیتری کے لیے لکس اسٹائل آوارڈ ارجیت کیا ہے اور 2018 میں انہوں نے مینی گور میں اوہنی کیا اور فرجاد نوی کی رومانٹک کمیڈی سات دن محبت جس میں ایک بیو سائق بھی فلتا تھی 2019 میں انہوں نے اسیم رجا کی پارے ہٹ لو میں ایک بیسیس اپستیتی درج کی ہے اور اسی ورس انہوں نے رومانٹک سنگیت ناٹک فلم سوپر اسٹائر میں اوہنی کیا جو اس سمئے گھرے لو اس طرح پر سب سے ادھک کمائی کرنے والی فلم تھی 2020 میں انہوں نے نبیل کوریسی کی ایکشن کمیڈی فلم قائد اے آجام جنداباد نے فہد مصطفق کے ساتھ اوہنے کیا جسے آلوچ سے مصری سمیچ چھائیں ملی اور انہوں نے بروان کھلاری نامک ایک بیپ سنکلہ کا بھی نرمان کیا ہے جو مارچ 2022 میں ریلیج ہوئی تھی اور خانے فہواد خان کے ساتھ ویلال لسری کی پنجابی بھاسا کی ایکشن ڈراما فلم دا لیجنڈ آف مولا جٹ میں افنی کیا ہے جو بھی تھی حمجہ علی عباسی اور حمیہ مالک افنیت یہ فلم اکٹوبر 2022 میں ریلیج ہوئی تھی اور سمیچ دوارہ بیعاپک روپ سے دیپا بھاٹیا نے تو سنگیت دیا ہے کلیان جی آنند جی نے اکسل انٹرٹین کو نیرمیت کیا گیا ہے اے اے فلم جی انٹرنیشنل نے 25 جنوری 2017 20 بھارت بھاسا ہندی میں تو اگر ہم اس فلم کے بجٹ کی بات کریں تو اس اگر اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کی بات کریں تو اس فلم کا باکس آفیس کلیکشن تھا 281 پوئنٹ 44 کرون روپ کا تو یہ فلم 25 جنوری 2017 کو بھارت کے گرطنت دیو سبتا کے دوران ریلیج ہوئی تھی اسے آلوچ کو سمگر سکاراتمک سمیچھائیں ملی ہیں جنہوں نے کھان اور صدیقی کے پردرسن اور پروڈکشن ڈیجائن چھائنکن اور درست پربھاؤں کی سرحانہ کی ہے اور باکس آفیس پر ایک بڑی سفالتہ تھی جسے چھے سب سے ادھیک کمائی کرنے والی ہندی فلم بن گئی ہے جسے 2017 کی ریس بھی 2017 کی سب سے زیادہ پائی ریٹیڈ ہندی فلم رہی لیکن ریلیج کے چھے سال بار 2023 میں نیٹ پلیس پر ٹیٹ کرنے لگ رہی ہے فلم کے ساؤنٹ ٹریک کو یوٹیوب پر 160 کرون 1.6 ملین سے ادھیک بار پرابت ہوا ہے فلم کو 63 فلم پر 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 یہ اب تک کی سانت آلوزی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بھارتی فلم بن گئی ہے تو فنس بینہ دیری کیے ہوئے اس فلم کی کہانی کو شروع کر لیتے ہیں فلم سن 1960 کے دسک میں شروع ہوتی ہے یہ ایک اخوار سے تیج دیماغ کا لڑکہ رائیس گجرات کے سوکھے راج فتی پر میں رہتا ہے اور چھوٹی عمر سے آوید سراب کے دھندے میں سامل ہو جاتا ہے وہ اپنی ماں کے درسن کا اپیو کرتا ہے اور آتم دھوکے کے تندر کے روپ میں کوئی بیو سائے کم نہیں ہے اور کوئی بھی دھرم کسی بھی بیو سائے پر پر کرتا ہے اور وہ سراب اور پلبد کرتا ہے انہیں آدیش پر کرنے اور وطر کرنے کے لئے نیوجیت کرتا ہے اور اس پرکار مکھ منتری اور بیف چی کے نیتا پاسا بھائی دونوں سے راج نیتیق سمرتن پر کرتے ہیں اور اس بیچ ایک ایماندار اور سکتی کرنا شروع کرتا ہے یہ اس کے آل آدھیکان س ڈیلروں کو پر بھائی کرتا ہے اور س بیٹا بھی ہوتا ہے گود بھرائی وہ مکھی منتری کو مکھی نیترن کچھ میں استhantris کرنے کے لیے مانا لیتا ہے اور اسے ایک نئی ریال پریوجنا کی پیسکس کرتا ہے اور مجدومدار کے چلے جانے اور نیرمان کاریوں پر جور پر ہونے سے اس کے لیے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے مجدومدار حالاکہ ابھی بھی پھون ٹیب اور پہلے لگائے مولس کے مادم سے اپنی گد بیدیوں پر نجر رکھ رہا ہے تو اسحمیتی کو لے کر رئیس سربجنک روپ سے پاسا بھائی پر حملہ کرتا ہے اور مکھ منتری اسے پی آر رنٹ کے روپ میں جیل بھیج دیتا ہے رئیس وند ہونے ساتھ سی ایم اور پاسا آگامی اسثانی چناؤ میں سہیوگی ہے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس کے ساتھ بیشواز گھات کیا گیا ہے رئیس چناؤ میں کھڑے ہونے کا فیشلہ کرتا ہے اور اپنی لوگ پریتا کا اپیوک کرتا ہے اور جیت جاتا ہے تو اسے آسن خطرے سے روپ میں دیکھتے ہوئے موکی منتری نے مزدوم دار کو واپس بھولا لیا اور اس کی اچل سمپتی پریوجنا کے بھوک ہنڈ کو سنچپت بھومی گھوشت کر دیا ہے تو نیرمان کو عوید بنا دیا ہے اور رئیس پر اپنے سمودائک کا بھاری کرج ہے جسے اس نے پریوجنا میں نیویش کرنے کیلئے راجی کیا تھا اور اسططی کو اور خراب کرنے کے لیے راج میں سمپردائک دنگو کے کارن کارفیو لگا دیا جاتا ہے جسے اس کا سراب کا کاروبار خطرے میں پڑ جاتا ہے تو پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور حتاس رئیس مدد کے لیے موسا بھائی اسکری کے لیے سونے کو کور کے روپ میں استعمال کیا تھا اور پولیس بڑے پیمانے پر کر کنٹری کر ڈاؤن کا نیترتو کرتی ہے رائیس کے سوی سہیوگی یا تو فکڑے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں تو دل ٹوٹا اور دکھی رائیس نے موسا بھائی اور اس کے آدمیوں کو بے گناہ کو مارنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے اسے مار ڈالتا ہے اور اس کے بعد وہ مجدومدار کے سامنے آتما سمرپن کر دیتا ہے تو اچھی طرح جنتا ہے کہ وہ اسے مار ڈالے گا مجدومدار اور رائیس ایک ساتھ اپنے سمی کے بارے میں بیچارد بیمرز کرتے ہوئے جس کے بعد مجدومدار رائیس کو گولی مار دیتا ہے جیسے وہ گرتا ہے اور وہ اپنے جیون اور اپنی ماں کی سچھاؤں کو یاد کرتا ہے رائیس کے آخری سبدوں کے بارے میں سنجھتے ہوئے مجدومدار وہاں سے چلا جاتا ہے تو فینس بینا دیری کی اس فلم کے کلا کار سے ہم پرچے کراتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کلا کار 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 نارول چوکڑی ٹرک ڈائیور کے روپ میں بی مل تروی دی ہیں اور توفیق کے روپ میں سنیل اپاد ہیں ایجاج کے روپ میں فرید آصف ہیں اور الیاس کے روپ میں راج ارچن ہیں آیوط کے روپ میں سنجے گرب سانی اور لیلہ میں لیلہ گانے میں سنی لیون کی سوٹنگ اپریل 2015 میں شروع ہوئی تھی تو فلم کی سوٹنگ ممبئی میں کی گئی تھی اور احمد آباد کی جگیوں کو چترط کرنے کے لیے سٹ کو پھر دیجائن کیا گیا تھا فلم کا آخری سیڈول جنوری 2016 میں گجرات میں سوٹ کیا گیا تھا تو ویروت کے باوجود جنوری اور فروری 2016 کے بیج کسی بادھا کے فلم کی سوٹنگ بھج میں کی گئی تھی اور ایک منجوری تھی احمد آباد نے مدھ یوگین مسجد اور مقبر پر سر سر خیج اور رو جا میں سوٹنگ کے لیے بھارتی پورا تط سروی چند دوارہ جاری کیا گیا تھا تو یہ فلم 6 جولائی 2016 کو اید پر ریلیج ہونے والی تھی لیکن سلمان خان آفنیت سلطان کے ساتھ باوکس آفیس پر پرتیوگیت کے بچنی کے لیے اسے استغیت کر دیا گیا تھا فلم کو 26 جنوری 2017 کو بھارت کے گر تند دیوست پر ریلیج ہونے کے لیے پنن نردھاریت کیا گیا تھا جو ریتک روشن اسٹیار کابیل کے ساتھ سنگھرز کرتی ہے لیکن پھر دونوں فلم کو 25 جنوری 2017 میں استغیت ریس کو 35 اسکریون پر کھولا گیا تھا اور دنیا بھار میں فلم نیٹ پلیس پر اسٹریم ہو رہی تھی تو مارچ 2016 میں ایک کاثیت گنگیشتر عبدالل لطیب کے بیٹے مستاق دوارہ ایک کانونی نوٹس بھیجا جاتا ہے جس میں پوچھا گیا تھا کہ اس کے پتا کے جیوان پر فلم کیوں بنائی جا رہی ہے تو 2016 کے اوری آتنکی حملے کے کچھ دنوں بعد مہاراشت نو نرمات سینہ منسے نے پاکستانی ابنیتاؤں کی فلموں کو پرتبند لگانے کے لیے اس کا آدھار پر کہا ہے کہ آبنیتہ کھولے طور پر آتنکو 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 کر رہے ہیں تو رئیس ان کی سوچی میں تھے کیونکہ کلاکار مہرہ کھان پاکستانی ہیں اور ایم این ایس نے پرتبند ہٹانی کے لیے ایک سرط رکھی ہے کہ نرمات بھویس میں کبھی بھی پاکستانی کلاکاروں کو کاشٹ نہیں کریں گے اور انہیں بھارتی سینہ کا لیانڈ کو اس میں پائے پچھت کے روپ میں کرونڈ روپی دان دینے ہوں گے لیکن بھارتی سینہ نے یہ کہہ کر اسے سویکار کرنے سے انکار کر دیا کہ کربانی کا راجنیتی کرن نہیں ہونا چاہیے اور بعد میں منسی کی مانگ کے انسار رئیس پر بینا کسی سرط کے پرتبند ہٹا لیا گیا ہے تو فلم کے سا نرمات فرا اکتر نے کہا ہے منسی اور نرمات کے ساتھ بیٹھ میں کہا کہ بھارتی سینہ کلیان کوس میں یوگدان کی روپ میں پانچ کرون ارنیوار نہیں تھے اور کبھی بھی ایک نہیں تھے منسی دورہ مانگ کی گئی تھی کہ پاکستانی ابنیت آؤں کے فلم پر پرتبند ہٹانی کی سرط اور پہلے ایک کارکرم سہرو خان کو آئیکن اور گرب ممبئی کر کے روپ میں پرسنس کی گئی تھی تو فنس آئیے جانتے ہیں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں رائز نے 304 کرون یو 46 میڈیان کی کمائی کی تھی تو یہ اس سمیں 2017 کی سب سے ادھ کمائی کرنے 20 سب سے ادھ کمائی کرنے والی بھارتی فلم میں سے ایک ہے تو رائز نے اپنی شروعاتی سبتہ میں دنیا بھار میں 128 کرون کی کمائی کی اور گھرے پر اس نے بھارت میں 177 کرون روپ یعنی 27 18 ملین امیر کی کمائی کی اور 91 کرون کے بجٹ کے ساتھ اس کا گھرے لوں سود سگل سنگرہ 149 کرون یو یاس 21 34 ملین اور 67 3 کرون کا بھی ترہ خصہ ہے جسے رائز 2017 کی سب پائر ریٹیڈ ہندی فلم تھی جس کے لیے دنیا بھار میں 62 لاک آ ان لائن فائل سنسر کی مدد سے مکھ روپ سے بھارت اور پاکستان میں بھارت نے فلم کے گھرے لوں باکس آفیس پردرسل کو نکار آتم کا روپ سے پرہ بھاویت کیا ہے تو اسے بیدیس باجاروں میں پانچ دیو سی بستار پہلے سبتہ میں رائز 6.7 ملین یعنی 45.3 کرون کی کمائی اور چار ہفتوں میں فلم نے 92.2 کرون یعنی 13.85 ملین امریکی ڈالر کی کمائی اور اسے بیدیس میں رائز 14.1 ملین امریکی ڈالر کی کمائی تھے اسے 95.88 کرون کی کمائی کے لیے بالی وڈ کی سب سے ادھیک بیدیس کمائی کرنے والی فلم بن گئی تھے فنس آئیے جانتے ہیں کی اس فلم کو درس سے کیسی کیسی سمی چھائیں پرابط ہوئی ہیں تو بالی وڈ کے ہنگام نے ترن آدرس نے فلم کو پانچ میں سے چار ستارے دیئی ہیں اور کہا ہے کہ نردیس دھولکیہ نے پاور پلے اور رائز اور اماندار پلیس والے جہتیب کے بیچ بلی اور چوئے کے پیچھا کو پھلتے پھولتے دکھایا گیا ہے اور یہ میری رائے میں ادھم کا مکھی آدھار ہے The Time of India کے نیت بھاوے نے فلم کو پانچ میں سے ستارے ستارے دیئے اور لکھا ہے کہ فلم تھوڑی لمبی لگ سکتی ہے لیکن اگر آپ سہیرو خان نے فلم کو پانچ میں سے ساڑھے تین اسٹار دیئے اور لکھا ہے کہ فلم نیرمار سدھ مسالہ ہے اور یہ اچھی طرح سے پکائی گئی مسالہ فلم ہے کہانی آسر جنک نہیں ہے لیکن راہول ڈھول لکیہ کا بیوہار تاجہ لگتا ہے نیوز 18 کے راجو مسند نے فلم پر ہوتی ہے ان کے پرچے درست سے ان کی پیٹ کو چیرتے ہوئے مہرم کی سبھا کے دوران ایک اسکور فیس جیسے سوٹ آؤٹ کے لیے سبھی بندوخے دھگ دھک آتی ہیں اور اپنے گسے میں سو بھری کئی چھڑوں تک سہی رکھان اپنا دھیان آکرسیت کرتے لکھتے ہوئے دا ہندو کے لیے لکھتے ہوئے نمتہ جوسی نے فلم کو پانچ میں سے تین ستار دی ہیں لکھا ہے کہ رائس میں وہ سرک اور دھولکی اسے سرش چھت کھیلن کی بجا ہی مت کریں گے چر ایک جٹیل چتر اور اس آر کے کو گاؤن ڈر روپ ہے اس کا بیشوانس اور اسے اسے اوپر اٹھنا ہے نڈی ٹی وی کے سیول چٹر جی نے فلم کو پانچ میں سے تین ستارے دی ہیں اور لکھا ہے کہ رئیس اسپیش روپ سے آپ ارچی چھت روح ہو سکتا ہے لیکن ڈھولکیا اس تتھے کو سامگری اور ان کے پردرسن کو کمجور نہیں دیتا وہ جو سنتولن حاصل کرتے ہیں وہ فلم کو ادھار دیتا ہے اور فلم نیردر درنہتا اور دا انڈیان اسپریس کی سبرا گپتا نے فلم کو پانچ میں سے دھائی ستارے دی ہیں اور لکھا ہے کہ اس آر کے کچھ پلوں میں ٹوٹ جاتی ہے یہ نوازود دن صدیقی ہیں جو واسطوں میں چمکتے ہیں اور انپما چوپڑا نے فلم کو پانچ میں سے تین ستارے دی ہیں اور کہا ہے کہ رئیس کا آنند لینے کا سب سے اچھا طریقہ اپنے پہلے اپیچھاؤں کو پرتوندیت کرنا ہوگا اور یہ ایک اسمان فلم ہے جو اسطانوں پر آپ تالیاں بجائیں اور سیٹی بجائیں گے لیکن آپ کو یہ بھی مل سکتا ہے کہ آپ نے آپ کو پوری تھرے سے تھکا ہوا پائیں گے ڈیک کن کا نکل نے روید بھٹناگر نے فلم کو پانچ میں سے دو ستارے دی ہیں اور کہ یہ فلم اور ادھگ منورنجن اور انت کو جھگجھوڑ دینے والی ہو سکتی ہے تو جی نیوز کے راغو جی ٹل نے فلم کو پانچ میں سے تین ستارے دی ہیں ہیں اور اس کے سکتی سالی پردرشن کی سرحانہ کی ہے اور انہوں نے اس کے پرطیبہ سالی پردرشن کی سرحانہ کرتے ہوئے انہوں نے فلم کا ورنن بھی کیا ہے اور فلم ڈائیلوگ ڈیلیوری سے لے کر سلو موسن سیکوینس تک فلم کئی بار آپ کے رونگڑے جائیں یہ ساہ کو جوڑتی ہے اور سہر کا آکر سڑ اور راہل کی بدھ مطا ہندوستان ٹائمز کے لئے لکھتے ہوئے سرحانہ نے فلم کو پانچ میں ستارے دی ہیں اور رئیس مسلم نائک کے ایک پرموک سٹ کے ساتھ جانے کا سرے بھی دیا جاتا ہے جو برطمان بالیوڑ کے لئے دور لب ہے اور نواز دن صدیقی کے پاس بہترین لائنے ہیں رئیس سائد کے اور سہر خان کے سوکیس کے روپ میں کام کرتا ہے تو اس نیحہ میں پرفرن سنگ اور ڈان کے مہواس ایجاج نے ایک کرم سا ٹپڑی کی ہے یہ ایک اچھے فلم نہیں ہے یہ بالیوڑ کی پرانی پھول جڑی ہے جسے سہر خان نے باکس آف پر گولڈ میں بدلنے کی پرسنسہ کریں گے اور رئیس تو نائک اور ہی کھل نائک کی کہانی ہے یہ ایک ایسے بکت کی کہانی ہے جو بھرشت نیتکتہ کے ساتھ بھرشت کالپنک اور ہاسپد موڑ اسے کم کر دیتے ہیں لیکن چیرموت 155 کرتا ہے اور وہ سنگھا کرتا ہے کہ یہ فلم جا رہی ہے اور مٹ گیا ہے تو The New York Times کے Rahel Salt Alge نے کہا ہے کہ رئیس کو تنہ ہوا اور رئیس پون رکھتے ہیں یہاں تک دھائی گھنٹے دھان کے لئے پہلی پرسند تھی لیکن مائرہ کان کو بھون کال ملی اور سوری نے پوشٹی کی بیچار رائشتی تا کی کار نہیں تھا ایک سما چار ریپورٹس نے کہا ہے کہ سوری کو پر تیس ثابت کر دیا گیا تھا اور وہ پریجن کا حصہ تھی سوری نے بعد میں کہا کہ پرت ستھان کے بارے بات نہیں کی ہے اور سچتکار میں پریجن کا حصہ اور واقعان کا اچار نہیں کیا گیا ہے تو واسطویق واقعان پریجن کے لئے درہتا سے بیچار کرنے یوگ ہیں جسے پاترکار نے ان کا انٹرویو لیا اور ان کے بعد اس کے لئے معافی مانگی تو فرا خان نے ساپ کیا کہ اگر فلم کی سوٹنگ آتنکوادی حملے کے بعد ہوتی ہے تو مہیرہ خان کو کبھی سائن نہیں کرتے انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ نسکرس نکالا کی بھارتی سینہ کے پرتی ایک جڑتہ دکھانا اوپر ہے اور کیول بھارت سرکار کے پاس انہیں اپنی انتر آتما سر نپٹنے کے بالے میں جانکاری دینے کا ادھکار ہے جبکہ کسی باہری بیکتی دوارہ ایک دسمبر 2016 سارو خان نے منس سپری راش تھاکرے سے ملاقات کی تاکہ انہوں نے اسواسن دیا کی جاکے کہ ماہیرہ خان فلم پرچار کے لئے بھارت نہیں گئی تھی جسے سترہ جنوری کو یہ بتا گیا تھا کہ 2017 میں سیو سینہ نے اس فلم پر 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 مانگ کی تھی اور انہوں نے کتھی تور پر 36 گڑ سینیما میں مالکوں کو فلم پردار سن کرنے دھمکی دی تھی فلم کی ریلیز سے تین دن پہلے بھاچ پا کے راشتی مہنس کائلاس بیجے ورگی نے رائس کو بیمان اور راشتی بیرودی فلم قرار دیا ہے جب کابل کو دیش بھکتی اور فلم قرار دیا ہے انہوں نے 2015 میں کہا ہے کہ سہیرو خان ایک بدلو تھے اور انہوں نے 1983 میں بامبے بس بس 2008 کے ممبئی حملوں پر پرتکریاں نہیں دی گئی تھی تو کینڈری 20 سال سنسر بورڈ دوارہ پاکستان میں میاں کی روپ سے سنسر سیپ بورڈ دوارہ اس کو اپتی جنک ساماغری کے کارڈ فلم کو پاکستان میں پرتبند کر دیا گیا تھا اور اس فلم کا سانٹ ریک جی میوز کمپنی دوارہ جاری کیا گیا تھا اور 1980 کی فلم کوربانی کا گیت لیلا میں لیلا اند بیر دوارہ گیا تھا اور اسے لکھا ہے مول روپ سے کلیاند جی آنند جی دوارہ رچت ہے اور اسے کنچن امیت کمار کو رس دوارہ گیا تھا سنگیت کا رام سمپت دوارہ فلم کے لیے فلم سے بنا گیا تھا تو اترکت گیت جاویت اکتر دوارہ لکھے گئے ہیں اسے اکٹوبر 2018 میں یوٹیوب پر ساؤنٹ ریک کو 800 ملین سے ادھک شٹریم پرابط ہوئے رائس کو بیبین سو میں پرچار کیا گیا تھا جس میں دا کپل سرما سو اور بیگ باکس ٹین میں سامل ہے اور دوبائی میں اس کا پرچار کیا گیا تھا سہیرو ریلوے سٹیشن پر مچی بھاک دڑ میں ساماج وادی پارٹی کے نیتہ اسپتال میں مہت ٹرین لمبے سمیں تک رکھنے کے بعد بھاری پڑ گئی تھی سامنے آئے پرچار کیلئے سٹیشن سے نکل رہی ہے تو کئی گھائل بھی ہوئے تھے اور بعد میں سہیرو خان نے اپنے پرسند سک کی موت پر سوک بکت کیا ہے ریس فلم میں مہیرہ خان نے اپنے رول کو بکھو بھی پل کیا ہے انہوں ایک ویجے کے روپ میں اپنا کریر شروع کیا تھا تو خان کو رومانٹک ڈرام ہم سفر میں سیر خیساد حسین کی بھوم کا نبھانی کیلئے جانا جاتا ہے جس کے لئے انہیں پرسند ملی ہیں جس میں سیٹیل آیٹ ویسٹ ٹیوی ایکٹریس کے لئے لکس اسٹائل آوارڈ اور ویسٹ آن اسکرین کیلئے ہم آوارڈ سامل ہے فروات خان کے ساتھ اسکرین کپل انہوں نے اپنے کریر کی سورات دو جار سی کی ہے انہوں نے رومانس بول دو جر گیرہ میں عطیف اسلم کے ساتھ بڑے پردے پر اپنی شروع کی جس نے انہیں سر چی فلم اب نی تری کے ناوینی کرنر کے لئے نامانکیت کیا گیا تھا اور لکس اسٹائل آوارڈ دکھا گیا خان نے سہیرو خان کے ساتھ سیل سکر رومانس رائیس نے بالی بڑ میں شروع کی ہے انہوں نے سفر پاکستانی فلم بن روے دو جر پندرہ اور من جہاں دو جر پندرہ وہیں فلم تو ماہیرہ خان جی کا جن کرانچی پاکستان میں 21 دسمبر 1984 کو پستون ونس کے ایک اردو باسی مو حاجر پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا حاجر خان دلی برٹیس بھارت میں پیدا ہوئے تھے اور بھارت کے بیواجن کے بعد پاکستان چلے گئے تھے تو ماہیرہ خان علی آسکری سے 2006 میں لانس انجل سے ملی اور 2007 میں ایک پارمپریک اسلامی بیواغ سمرو میں ان سے صادقی کی جبکہ خان کے پتا کتی طور پر اس پریوار کے ہیں تو ماہیرہ خان نے 2006 میں ایک بیجے کی روپ میں اپنا قیرے شروع کیا اور یم ٹی بی پاکستان پر لائپ سو موسٹ وانٹڈ کی میجبانی کی جو سبتہ میں تین دن پرساریت کیا جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے 2008 میں اے اے جی ٹی بی کے ریالٹی سو ویکنڈ سو وید ماہیرہ کی میجبانی کی جہاں انہوں نے سنگیت ویڈیو چلا اور سلوٹی مہمانوں سے بات کی ہے سن 2011 میں خان نے سو من سور دواران ردیسیت بول رہا تھا بول ایک سہی بھومکہ میں اپنی سوروات کی اور ان کی سہی بھومکہ تھی انہوں نے پہلے لاہور کے پرانے حصوں سے رہنے کے لیے ایک روڑھی وادی نم مدھ ورگی پریوار کے لیے پریپرک جنون ساجہ کرتی ہے یہ فلم ایک سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بھارتی پاکستانی فلم ہے اور اسی ورس خان نے مہرین جببار دوارہ نردیسیت نیت میں ٹی وی سو ناٹے کی سروات کی اور دھارا واہ نیو ایر سے سٹ کیا تھا اور اس نے آئیلہ کی بھون کا نبھائی تھے وہ اگلی بار سرمد خوسٹ دوارہ نردیسیت ناٹک دھارا واہ ہم سفر میں دکھائی دی تھی ناٹک اور خان دونوں کو آلوچ سکار آتمک سمیچ ملی ہیں ناٹک سنگلہ کی جندگی پر پرسائت کی گئی تھی اور بھارت میں سفل رہی تھی اس نے انہیں سرپسیشٹ سیٹے لائٹ ٹی وی آبنیتری کے لئے لکس لائب پرسکار اور سرپسیشٹ آبنیتری کی جوڑی کے لئے فلم پھر آوارڈ جیتا ہے ٹیو سودا لائٹ سائٹ آف لائف کی میجبانی کی ہے اور انہوں نے دو جار چودہ میں خان محمد ٹی وی آبنیتری کے لئے ایک لکس سٹائل پرسکار دو ہم پرسکار اور ایک ہم پرسکار نامانکیت کیا ہے جسے 2015 اور سہجاد قسمیدی دواران ردیسیت فلم بینا رائے میں ہمائیو سعید کے ساتھ آبنیتری کیا ہے اور اس فلم نے سرپسیشٹ آبنیتری کے لئے لکس سٹائل پرسکار سرپسیشٹ آبنیتری کے لئے ہم پرسکار اور اسے ہم سٹائل آوارڈ اور ایک مسالہ سرپسیشٹ آبنیتری کا پرسکار میرا ہے فلم کو 2016 میں ایک ٹی وی سنگھلہ کے روپ میں انکولک کیا گیا تھا اور اس نے سرپسیشٹ آبنیت مہلا ڈراما سیریل کے لئے ہم پرسکار اور سرپسیشٹ آن سکرین جوڑن کے لئے ہم پرسکار نامانکن پرابط کیا ہے اور انہوں نے 2016 میں اسیم رجا دوران ردیسیت فلم ہو من جہان میں آبنیت کیا ہے اس فلم نے سرپسیشٹ آبنیتری کے لئے لکس اسٹائل آوارڈ اور سرپسیشٹ کیلے نامانکیت کیا ہے اور دورجہ سترہ کی شروعات میں کھان نے راہل ڈھولاکیا کی بھارتی فلم رہیس میں سا آبنیت کیا ہے جو ہندی فلم اُدھوگ میں ان کی پہلی فلم تھی اور یہ فلم کی ریلیج سے پہلے انڈیان موشن پکچر پروڈیوسر یو سی سے کام کرنے پر پرتبند لگانے کا فنجلہ کیا تھا سن دو جر سول کے اُری حملے کے بعد انہوں نے تناو کی کن استhti سامان کی اور کثیر طور پر ایسی افوائیت کی خان کے درسیوں کو فلم نے ہٹا دیا جائے گا اور یہ انہیں انہ ابنیتری سے بدل دیا جائے گا سہرو خان فلم کی ابنیتری اور سہ نرماتا نے کہا ہے کہ بھارت نے فلم پرچار کرنے کی انمانت نہیں دی جاتی ہے سہرو خان کو بھارتی دور دراج تگنی کی دل سے اسے نک کے بار دھمکیاں ملی ہیں اور بیوادوں کے باوجود فلم جنوری 2017 میں ریلیج ہوئی تھے مہیرہ خان نے 2017 میں اپنے گائن کی شروعات کی جب انہوں نے سویب منصور کی ساماج ڈراما فلم ورنہ میں ایک بال کلاکار کے روپ میں اپنے رول کو پلے کیا تھا اور ایک بلت کار پیردہ کی روپ میں اپنے رول کو نبھائی تھا تو مینی گور میں اپنے کی اور فرجات نبی کی رومانٹک کمیڈی سات دن محبت جس میں ایک بیو سائق بھی فلت تھی 2019 میں اپنے عزیم رجا کی پارے ہٹ لو میں ایک بسیس اپستیت درج کی ہے اور اسی ورس انہوں نے رومانٹک سنگیت ناٹک فلم سوپر اسٹیار میں آبینے کیا جو اس سمیں گھرے لو اس طر پر سب سے ادھ کمائی کرنے والی فلم تھی 2022 میں انہوں نبیل کوریسی کی ایکشن کمیڈی فلم قائد اے آجام جنداباد نے فہد مصطفق کے ساتھ آبینے کیا جسے آلوچ سے مصطری سمیچھائیں ملی اور انہوں بروان کھلاڑی نامک ایک بیپ سنکلہ کا بھی نیرمان کیا ہے جو مارچ 2022 میں ریلیج ہوئی تھی اور خانے پھواد خان کے ساتھ ویلال لسری کی پنجابی بھاسا کی ایکشن ڈراما فلم دا لیجنڈ آب مولا جٹ میں افنی کیا ہے جو بھی تھی حمجہ عالی عباسی اور حمی مالک عبنیت یہ فلم اکٹوبر 2022 میں ریلیج ہوئی تھی اور سمیچ کو دوارہ بیعاپک روپ سے اس کی پرسنسہ کی گئی تھی حریت مہتا اور آسی سواسی اور نیرس سکلا نے تو فرنس اس فلم کو اتوادد کیا ہے ریتے سدھوانی اور فران کیا ہے اس فلم میں کلیار جی آنند جی نے تو اتوادن کمپنی ہے ریٹ چلیج انٹرٹینمنٹ اور ایکسل انٹرٹینمنٹ کے تحت اس فلم کو نیرمیت کیا گیا ہے تو فنس اس فلم کو بیترد کیا ہے اے اے فلم سجی سٹیڈیو انٹرنیشنل لیں فنس اس فلم کو ریلیج کیا گیا ہے 25 جنوری 2017 کو دیش بھارت بھاسا ہندی میں تو فنس اگر ہم اس فلم کے بجٹ تھا 50 کرون روپے کا تو فنس اگر ہم اس فلم کے کل باکس آفیس کلیکشن کی بات کریں تو اس فلم کا کل باکس آفیس کلیکشن تھا 281.44 کرون اور پروڈکشن ڈیجائن چھائنکن اور درست پربھاؤں کی سرحانہ کی ہے اور باکس آفیس پر ایک بڑی سفالتہ تھی جسے 6 سب سے ادھک کمائی کرنے والی ہندی فلم بن گئی ہے جسے 2017 کی ریس بھی 2017 کی سب سے زیادہ پائی ریٹیڈ ہندی فلم رہی لیکن سٹھویں فلم پہ پروسکاروں میں خان کے لیے سرف شیش عوی نیتہ سہید پانچ نام آنکر پرابط ہوئے ہیں یہ اب تک سن تیمہ سی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بھارتی فلم بن گئی ہے تو فین س بینہ دیری کیے ہوئے اس فلم کی کہانی کو شروع کر جاتا ہی وہ اپنی ماں کے درسن کا اپیو کرتا ہے اور آتم دھوکے کے تندر کے روپ میں کوئی بیو سائے کم نہیں ہے اور کوئی بھی دھرم کسی بھی بیو سائے سے بڑا نہیں ہے اپنے سب سے اچھے دوست سادق کے ساتھ وہ ایک اس تھانی گنگ گیشتر جہراج کے لئے کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو رئیس کو پرسند کرتا ہے کیونکہ وہ تسکری کے لئے اپنی بیچاروں کے ساتھ آتا ہے جیسے جیسے اس کی سکتی اور پرحاو بڑھتا ہے وہ جہراج سے الگ ہونے کا فینس لہ کرتا ہے اور ایک crime باؤس کی مدد لیتا ہے موسی بھائی اپنا خود کا بیو سی شروع کرنے کے لئے وہ اپنے سمودائے میں اتی دیکھ لوگ پرکتا پرابت کرتا ہے اور وہ انہیں سراب پرابت کرتا ہے انہیں آدیش پرابت کرنے اور وطر کرنے کے لئے نیوجیت کرتا ہے اور اس پرکار مکہ منتری اور بیفچ کے نیت پاس بھائی دونوں سے راج نیت سمرت کرتے ہیں اور اس بیچ ایک اماندار اور سکتی سالی پولیس اتھکاری اے سی پی جے اے مجدوم دار کو فتح پرمی اسطانتر کر دیا گیا ہے اور وہ رئیس پردھیان کے اندر کرتے ہوئے سراب کے سوداغ پر ایک بڑی کاریوائی کرنا شروع کرتا ہے یہ اس کے آلاؤ آدھیکان سر ڈیلروں کو پرمہ کرتا ہے کیونکہ وہ مجدوم دار کے تیت کی تسکری کرنے کا پروندھن کرتا ہے اور سترط پون سممندھو اور جہراج دوارہ ایک اصفل ہتیا پریاس کیلئے رئیس باد پرتی سود میں اسے مار ڈالتا ہے اور اس بیچ رئیس اپنی پڑوشن آسیا سے سادھی کر لیتا ہے اور اس سے ایک بیٹا بھی ہوتا ہے گود بھرائی وہ مخی منتری کو مجدوم دار کو پولیس نیانترن کچھ میں استحانتر کرنے مانا لیتا ہے اور اسے ایک نئی ریال پریوجنا کی پیسکس کرتا ہے اور مجدوم دار کے چلے جانے اور نیرمان کاریوں پر جور پر ہونے سے اس کے لیے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے مجدوم دار حالا کی ابھی بھی پھون ٹیپ اور پہلے لگائے گئے مول کے ماد روپ میں جیل بھیج دیتا ہے رئیس وند ہونی کے ساتھ سی ایم اور پاسا آگامی اس تھانی چناؤ میں سہیوگی ہے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس کے ساتھ بیشواز گھات کیا گیا ہے رئیس چناؤ میں کھڑے ہونے کا فیشلہ کرتا ہے اور اپنی لوگ پریتا کا بھوکنڈ کو سنچیت بھومی گھوشت کر دیا ہے تو نیرمان کو عوید بنا دیا ہے اور رئیس پر اپنے سمودائک کا بھاری کرج ہے جسے اس نے پریوجنا میں نیویش کرنے کے لئے راجی کیا تھا اور اسططی کو اور خراب کرنے کے لئے راج میں سمپردائک دنگو کے کارن دیتا ہے اور اسے جلد ہی پورے بھارت میں سلی سلی وار بم سپورٹ ہوتے ہیں تو رائس کو پتا چلتا ہے کہ موسا نے RDX کی تسکری کے لئے سونے کو کور کے روپ میں استعمال کیا تھا اور پولیس بڑے پائمانے پر کنٹری کائک ڈاؤن کا نیترتو کرتی ہے رائس کے سوی سہیوگی یا تو فکڑے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں تو دل ٹوٹا اور دکھی رائس نے موسا بھائی اور اس کے آدمیوں کو بے گناہ کو مارنے کے لئے استعمال کرنے کے لئے اسے مار ڈالتا ہے اور اس کے بعد مجدومدار کے سامنے آتما سمرپن کر دیتا ہے تو اچھی طرح جنتا ہے کہ مجدومدار اور رائس اپنے سمی کے بارے میں بیچار بیمرز کرتے ہوئے جس کے بعد مجدومدار رائس کو گولی مار دیتا ہے جیسے وہ گرتا ہے اور وہ اپنے جیون اور اپنی ماں کی سچھاؤں کو یاد کرتا ہے رائس کے آخری سبدوں کے بارے میں سنجھتے ہوئے مجدومدار وہاں سے چلا جاتا ہے تو فنس بینہ دیری کی اس فلم کے کلاکاروں سے ہم پرچے کراتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کلاکاروں نہیں کام کیا ہے تو گنگ گیش سے ویدھائک بنے رئیس آلم اور ویٹری کے روپ میں سہرو خان سبھم چنطہ مڑی یوہ رئیس کے روپ میں نواز دن سیدھی کی ای سی پی جی امبالال مجدومدار آئی پی ایس کے روپ میں مائیرہ خان رئیس کی پتنی آسیا کاجی کے روپ میں اور سادی خان رئیس کے دوست ہیں جی اہلوات نواب موسی بھائی کے سہائی کے روپ میں اور ادھیں ٹکیل کر ویفت چھ کے نیتا پاسا بھائی کے روپ میں نل لیل لال جی کے روپ میں پرموت پاٹھا گجرات کے مخی منتری بنی ہے ڈاکٹر سنجن وال نیتر ویسی سک کے روپ میں ایلیاس کے روپ میں راج ارچ آیویت کے روپ میں سنج گرب سانی اور لیلہ میں لیلہ گانے میں سنی لیون اور ایک آئیٹم گرل کے روپ میں اپنے رول کو پلے کر رہی ہیں پرنائے ناران رمڈی کا بھائی اور جہراج کے ساہک کے روپ میں اپنے رول کو پلے کر رہی اور اس فلم کی سوٹنگ اپریل 2015 میں شروع ہوئی تھی تو فلم کی سوٹنگ ممبئی میں کی گئی تھی اور احمد سرسرے خیج اور روز میں سوٹنگ کی لیے بھارتی پورا تطور سروی دوارہ جاری کیا گیا تھا تو یہ فلم 6 جولائی 2016 کو اید پر ریلیج ہونے والی تھی لیکن سلمان خان آفنید سلطان کے ساتھ باکس آفیس پر پرتیوگ تا کے بچنی کے لیے اسے ستھکت کر دیا گیا تھا فلم کو 26 جنوری 2017 کو بھارت کے گھر تند دیو پر ریلیج ہونے کے لیے پنن نردھاریت کیا گیا تھا جو ریتک روشن اسٹیار کار ویل کے ساتھ سنگھر کرتی ہے لیکن پھر دونوں فلم کو 25 جنوری 2017 میں ستھانتر کر دیا گیا تھا ریس کو 35 اسکریون پر کھولا گیا تھا اور دنیا بھار میں فلم نیٹ پلیس پر اسٹریم ہو رہی تھی تو 2016 میں ایک کاثیت گنگیشتر عبدالل لطیب کے بیٹے مستاق دوارہ ایک کانونی نوٹس بھیجا جاتا ہے جس میں پوچھا گیا تھا کہ اس کے پتا کے جیوان پر فلم کیوں بنائی جا رہی ہے تو 2016 کے اُری آتنگ کی حملے کے کچھ دنوں بعد مہاراشتر نو نرمار سینہ منسے نے پاکستانی ابنیتاؤں کی فلموں کو پرتبند لگانے کے لیے اس کا آدھار پر کہا ہے کہ آبنیتا کھولے طور پر آتنگ بات کی نیندہ نہیں کر رہے ہیں تو رئیس ان کی سوچی میں تھے کیونکہ کلاکار مہار کھان پاکستانی ہیں اور mns نے پرتبند ہٹانی کے لیے ایک سرط رکھی ہے کہ نرمات بھوش میں کبھی بھی پاکستانی کلاکاروں کو